وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهَا كَانَتْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَن تَسْعَافِ سُلُسَي قِيمَتِهَا اَوْ جَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ دَبَّرَ مُقَاتَبَتَهُ صَحْحَتْ تَدْبِيرُ وَلَهَ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَتْ مَظَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ مُدَبَّرَتَنْ کتاب مکاتب ہم پڑھ رہے تھے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ قَاتَبَةَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ اگر آقا اپنی مدبرہ کو مکاتبہ بنا دے یہ باندی کا حکم بیان ہو رہا ہے لیکن غلام کا بھی یہی حکم ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ مدبرہ کو مکاتبہ بنا دے یہ نہیں کہا مدبر کو مکاتب بنا دے بھئی کیا وجہ ہے غلام کو پھر کیوں ذکر نہیں کیا وجہ یہ والا نا کہ ما قابل میں امِ ولد کا ذکر آیا تھا بھئی تو اسی کے ساتھ مناسبت تھی وہ چونکہ باندی ہوتی ہے تو یہاں بھی کس کو ذکر کر دیا باندی کو ورنہ غلام کا بھی یہی حکم ہے مثلا غلام پہلے مدبر تھا آقا نے اسے کہا تھا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور پھر اسے مکاتب بھی بنا دیتا ہے تو درست ہے مارا نا تو صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِنْ قَاتَ بَمُدَبَّرَتَهُ جَازَا اور اگر مکاتب بنایا آقا نے اپنی مدبرہ کو جَازَا ایک باندی ہے اسے آقا نے کہا تھا بھئی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے یہ مدبرہ ہوئی بھئی اور پھر بعد میں آقا نے اس کے ساتھ آقدے کتابت بھی کر لیا کہ اتنا مال لے آؤ تو تو آزاد ہے اور اس نے قبول کر لیا تو یہ مکاتبہ بھی بن گئی بھئی مدبرہ بھی بن گئی سمجھ میں آیا بھئی اب آپ جانتے ہیں بھئی مدبر کا کیا حکم تھا مدبر وسیعت کی تاہی جو حکم وسیعت کا ہے وہی حکم مدبر کا ہے اگر آقا کا مال جیسے ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت سلوس مال میں نافذ ہوتی ہے اسی طرح مدبر بھی اگر سلوس مال میں سے پورا ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جائے گا مرنے کے بعد مثلا آقا کا انتقال ہوا اور اس نے جو کل جائدات چھوڑی مثلا وہ پچاس لاکھ ہے کتنی جائدات چھوڑی اور اس مدبر یا مدبرہ کی قیمت مثلا پانچ سات لاکھ ہے اس کی پانچ سات لاکھ نیمت ہے تو وسیعت سلوس مال میں نافذ ہوا کرتی ہے تو پچاس لاکھ کا سلوس مثلا کتنا بن جائے گا تقریبا سترہ لاکھ کے قریب تو دیکھو سترہ لاکھ تک آقا کی وسیعت نافذ ہو سکتی ہے سات لاکھ تو اس سے کم ہے لہذا مدبرہ کیا ہو جائے گی یا مدبر کیا ہو جائے گا پوراں آزاد یعنی وسیعت اتنے میں نافذ ہو جائے کرتی ہے لیکن اب صورت یہ ہے کہ آقا مرا اور اس نے اس مدبرہ یا اس مدبر کے علاوہ اور کوئی مال چھوڑا ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی آقا تھا انتخال ہوا اور اس نے اس مدبرہ کے علاوہ اور کسی چیز کو کوئی مال چھوڑا ہی اور آپ جانتے ہیں جب صرف مدبر کو چھوڑا ہو تو اس میں وہی وسیعت والا حکم جاری ہوگا اور اس کا وسیعت کتنے میں جاری ہوتی ہے سلس میں تو یہی مدبر اس کا مال ہے تو اسی سلس میں وہ تدبیر جاری ہو جائے گی اور اس کا ایک سلس کیا ہو جائے گا آزاد باقی دو سلس میں آپ نے پڑا تھا وہ جائے گا کمائے گا اور پیسے لاکر کن کو وراثہ کو دے دے گا اور پھر اس کے دو سلس بھی کیا ہو جائیں گے آزاد سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب یہی سورت یہاں پر بنا لو بھئی مدبر ہے اور پھر اسے آقا نے کیا بنا دیا مقاتب بھی بنا دیا آقا کا انتقال ہوا اور یہ مدبر اور مقاتب جو ہے صرف یہ مال ہے اور کوئی مال نہیں یہ ایک باندی ہے یا یہ ایک غلام ہے جو مدبر بھی ہے اور مقاتب بھی ہے بھئی مقاتب بھی ہے اچھا مدبر بھی ہوا اور مقاتب بھی ہوا اب آپ مجھے بتائیے جب یہ پہلے سے مدبر ہے اور آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے تو یہ مدبر کا حکم کس کی طرح ہے وسیعت کی طرح اور وسیعت کتنے میں جاری ہوتی ہے سلس مال یعنی مال کے تیسرے حصے میں اور آقا کا تو صرف یہی مال ہے تو اس مدبر کے یا رحمت اللہ تو اس مدبر کے بھی کتنے حصے میں یہ آزادی آجائے گی سلس میں معلوم ہوا ایک سلس اس کا آزاد ہو گیا اور باقی دو سلس سلس کے اندر وہ کیا کرے گا سعی کرے گا وہ کما کر لا کر دے گا یہ ہے تدبیر کے حوالے سے لیکن یہ تو مقاتب بھی ہے بھئی کیا ہے اب ایسا مقاتب ہے جس کا ایک سلس آزاد ہو چکا ہے تو اب کیا بدل کتابت کے بھی دو سلس میں یہ کوشش کرے گا وہ کما کر لا کر دے دے تو آزاد ہو جائے گا امام صاحب اور امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھئی کیا کرے گا کتابت کے حوالے سے اس کو سارا مال لانا پڑے گا تو اس کو اختیار ہے یا تو کونسی راستے کو اختیار کر لے مدبر ہونے کے اعتبار سے اپنی قیمت کے دو سلس لے آئے مثلا یہ چھ لاکھ اس کی قیمت تھی تو دو سلس کتنے بنیں گے چار لاکھ چار لاکھ لاکھر دے دے ایک سلس اس کا آزاد ہو چکا چار لاکھر وارثوں کو دے دے یہ سارا کیا ہو جائے گا آزاد اور چاہے تو کتابت والے راستے کو اختیار کر لے اور وہاں پر آپ دو سلس نہیں دینے پڑیں گے بدلے کتابت کے مثلا بدلے کتابت تیہ ہوا تھا چار لاکھ یا یوں کو پانچ لاکھ تیہ ہوا تھا تو آپ یوں نہیں کریں گے کہ یہ ایسا مقاتب ہے جس کا ایک سلس کیا ہو گیا آزاد جب ایک سلس آزاد ہوا تو ایک سلس بدلے کتابت بھی ختم ہوا اور باقی کتنا بدلے کتابت نے رہ گیا دو سلس بھی کیونکہ بدلے کتابت اس کے پورے رقبہ کی آزادی پر تھا اور رقبہ کا کتنا آزاد ہو چکا ہے دو سلس باقی ہیں تو دو سلس بدلے کتابت آنا چاہیے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بدلے کتابت اگر دے گا یہ تو پھر پورا دینا پڑے گا کیا وجہ ہے پورا کیوں بدلے کتابت دینا پڑے گا ایک حصہ تو آزاد ہو چکا ہے اور بدلے کتابت بھی پورے نفس کے مقابلے میں تھا تو جب پورا کمی آئی تو ادھر بھی کیا آنی چاہیے کمی آنی چاہیے امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہ پہلے مدبر تھا یہ مسئلہ باندی میں ہے تو باندی ذکر کرتے جائیں یہ پہلے سے مدبرہ تھی اور جب مدبرہ تھی تو اس کا تیسرا حصہ تو قطعی طور پر آزاد ہونا ہی ہے آقا کا اور کوئی بھی مال نہ ہو پھر بھی مدبرہ کا کتنا حصہ ضرور آزاد ہوگا تیسرا تو ضرور ضرور آزاد ہونا ہے وہاں تو کوئی مانع آئی نہیں سکتا ہاں باقی دو حصوں کے اندر ابھی بھی شبہ تھا اگر آقا پورا مال چھوڑ جائے گا جت میں یہ باقی دو حصے بھی آ جاتے ہیں تو اس میں ان دونوں نے بھی مرنے کے بعد کیا ہونا تھا لیکن اگر آقا اور کوئی مال چھوڑ کر ہی نہیں مارا تو پھر ان دو سلس میں آزاد نہیں ہونا ان میں اس کو کیا کرنا پڑے گی سعی کرنا پڑے گی وہ کما کر لائے گی وہ رسا کے حوالے کرے گی اور اپنے دو سلس کو کیا کروالے گی معلوم ہو ایک سلس تو اس کا قطعی طور پر آزاد ہونا ہی ہے دو سلس کے اندر ابھی اس کا پتہ نہیں بھئی سور سمجھ میں آگئے تو آپ اس مدبرہ یہ جو مدبرہ ہے اس کا ایک سلس قطعی طور پر آزاد ہونا ہے اس کے ساتھ آقا عقد کتابت کر رہا ہے تو اس کے اوپر بدل کتابت دیم کے طور پر آیا جب اس باندی نے عقد کتابت کیا تو اسے کیا کرنا پڑے گا بدل کتابت کیا کرنا پڑتا ہے بدل کتابت دینا پڑتا ہے معلوم ہوا بدل کتابت اس پر دین ہو جائے گا اور آپ بتائیے اس باندی کو پتا ہے کہ میرا ایک حصہ تو ہر سورت میں آزاد ہونا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں صرف دو حصے میرے باقی ہیں تو یہ اپنے اوپر جو دین کو لازم کرے گی وہ پورے رقبہ میں کرے گی یا صرف ان دو میں اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے دو حصوں میں کوئی اپنے اوپر وہ دین کو لازم کر رہی ہے ایک حصہ تو اس نے کہا میرا تو ایک حصہ تو ہر حال میں کیا ہونا ہے دوسرے دو حصوں میں چونکہ ابھی بھی شبہ ہے اس میں مجھے پھر ساری کرنا پڑ سکتی اگر آقا نے کوئی اور مال نہ چھوڑا تو اس نے اپنے اوپر بدل کتابت کو لازم کر لیا لیکن بدل کتابت کو پورے نفس کے رقبے کے بدلے میں گویا اپنے اوپر لازم نہیں کر رہی کیونکہ جس حصے کو اس نے اس طرح کا شئی طور پر آزاد ہونا ہے تو انسان کبھی بھی اس کے مقابلے میں اپنے اوپر دین کو لازم نہیں کرتا کبھی بھی اپنے اوپر دین کو لازم بھئی اس حصے نے تو ہونا ہی آزاد ہے اس حصے پر وہ کبھی بھی دین کو لازم معلوم ہو اس نے جو اپنے اوپر دین کا التزام کیا اپنے اوپر جو دین کو لازم کیا وہ کون سے دو حصوں میں کیا جنہوں نے آزاد جن کے آزاد ہونے میں بھی شک تھا تو گویا اس نے جو بدل کتابت اپنے اوپر لازم کیا اپنے پورے رقبہ کے بدلے میں نہیں لازم کیا بلکہ اپنے دو سلس کے مقابلے میں اپنے اوپر بدل کتابت کو لازم کیا ہے لہٰذا آقا کے مرنے کے بعد اب اگر اس کو اختیار ہے چاہے اور آقا کا کوئی مال نہیں تھا تو اب چاہے تو کیا کر لے متبرہ ہونے کی حیثیت سے ایک سلس آزاد ہوا اور دو سلس میں کیا کر لے سعی کر کے ان کی قیمت لاکر وارثوں کو دے دے اور چاہے تو پورے بدلے کتابت میں کوشش کرے وہ کما کر لاکر دے کیونکہ ان ہی دو سلس کے مقابلے میں سارا بدلے کتابت تھا پورے رقبہ کے بدلے میں بدلے کتابت کیونکہ ایک نے تو ہر حال میں آزاد ہونا تھا اس کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر دین لازم نہیں کیا اس نے گویا صرف اپنے دو سلس کے مقابلے میں اپنے اوپر دین لازم کیا ہے اور وہ دو سلس ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے لہٰذا پورا بدلے کتابت دے گی کیونکہ وہ پورا بدلے کتابت یہ ہی دو سلس کے مقابلے میں ہے سارے رقبہ کے مقابلے میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا اس کا عقص کر لو ذرا یہ تو تھا پہلے مدبرہ تھی پھر اسے مکاتبہ بنایا اب عقص کرو مکاتبہ تھی اسے پھر مدبرہ بنایا آنکھا نے آنکھا کی ایک باندی تھی آنکھا نے اسے عقد کتابت کر لیا کہ بھئی پانچ لاکھ لے آؤ اتنے عرصے میں تو تم آزاد ہو اس نے قبول کر لیا عقد کتابت ہو گیا یہ مکاتبہ بن گئی یہ پانچ لاکھ لائے گی تو آزاد ہو جائے گی پھر اسی مکاتبہ کو آنکھا نے مدبرہ بھی بنا دیا آنکھا نے کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے میرے مرنے کے بعد اب اس کی مرضی ہے جس کو چاہے اختیار کر لے چاہے تو عقد کتابت کی اندر اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے کہ اب میں نے تو مرنے کے بعد آزاد ہو نہیں ہے اب کیا سائل کرو پیسے کماتی پھیروں اس نے کہا میں عاجز آگئی میں پیسے نہیں لا سکتی جب عاجز آج اپنے آپ کو قرار دے دے گی فوراں یہ عقد کتابت ختم ہوا اور یہ صرف مدبرہ بن گئی صورت سمجھ میں آگئی اور چاہے تو عقد کتابت کو بھی برقرار رکھے مدبرہ بھی ہے اور عقد کتابت بھی ہے اس کو اختیار ہے اب اگر یہ اپنے عقد کتابت کو برقرار رکھتی ہے اور آقا کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد دیکھا گیا تو آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے صرف یہ مدبرہ مقاتبہ ہے اور کوئی مال نہیں آقا کا صرف کیا ہے یہ مدبرہ مقاتبہ ہے اب کیا کرے بھئی کہتے ہیں وہی صورت بنا لو بس تھوڑا سا فرق آ گیا یہ مدبرہ ہے اور مدبر کس کی اس کا حکم کس کی طرح ہوتا ہے وسیعت کی طرح اور وسیعت کتنے مال میں جاری ہوتی ہے صلو سے مال مال کے تیسرے حصے میں تو یہ سارا مال ہے تو اس کے تیسرے حصے میں وسیعت جاری ہوئی اس کا تیسرا حصہ کیا ہو گیا آزاد اور باقی دو حصے آزاد نہیں ان میں سعی کرے وہ وارثوں کا حق ہے تو لہذا اس میں سعی کرے اور قیمت کما کر لاکر کس کو دے دے وارثوں کو دے دے تو اس کو اختیار اچھا ہے تدبیر کے حوالے سے دو صلو سے اپنی قیمت کے سعی کر کے لے کر آئے اور کس کو دے دے وارثوں کو اور چاہے تو کتابت کے اعتبار سے بدل کتابت میں کوشش کرے لیکن کتنے بدل کتابت میں کہتے ہیں دو صلو سے بدل کتابت میں پچھلے میں تھا سارے بدل کتابت کے اندر سعی کرے گی سارا کما کر لائے گی اب ہے دو صلو سے اندر کوشش کرے گی سارے بدل کتابت میں کوشش دو سلس بدلے کتابت لے آئے یعنی پانچ لاکھ تھا تو اس کے دو سلس نکال لیں بھئی تقریباً تین سوہ تین کے لگ بھگ بنے گا یہ کما کر لا کر دے اور پھر کیا ہو جائے گی فرق سمجھ میں آیا بھئی دیکھو یہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ پورا بدلے کتابت لانا پڑے گا اگر بدلے کتابت لانا چاہتی ہے تو کتنا لانا پڑے گا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کتنا لانا پڑے گا دو سلس لانے پڑے گی یعنی تھوڑا لانا پڑے گا ایک سلس معاف ہو چکا آزادی کی وجہ سے بھئی فرق آیا بھئی وہاں پہلے تھی مدبرہ اور پھر کیا بنایا گیا جب مدبرہ تھی تو ایک سلس تو اس کا قدعی طور پر آزادی کا مستحق ہو چکا تھا پھر اس کے بعد اس نے اپنے اوپر بدلے کتابت کو لازم کیا تو لازمی بات ہے وہ اپنے اوپر بدلے کتابت کو سارے رقبے کے مقابلے میں لازم نہیں کرے گی صرف اس حصے کے مقابلے میں لازم کرے گی جس کا بھی آزاد ہونا یقینی تو معلوم وہ اس نے بدلے کتابت کو اپنے سارے رقبہ کے مقابلے میں لازم کیا یا اپنے دو سلس کے مقابلے میں تو دو سلس تھے اس کے مرنے کے بعد یا بھی باقی تھے لہذا ان کے مقابلے میں سارا بدلے کتابت تھا تو اب لانا پڑے گا اور یہاں پہلے سے مقاتبہ ہے بعد میں آقا نے کیا بنایا جب پہلے سے مقاتبہ ہے ابھی مدبرہ بنایا ہی نہیں آقا نے تو اب جو بدل کتابت اس پر لازم ہوا وہ اس کے دو سلس رقبہ کے مقابلے میں یا ساری رقبہ کے مقابلے میں ہیں بھئی اس نے کوئی عام باندھی ہے اس نے مرنے کے بعد کوئی آزاد ہونا تھا اس کا کوئی حصہ آزادی کے ابھی مستحق نہیں ہوا اور اس کے مقابلے اس کو آقا نے کیا بنا دیا پہلے مقاتبہ بناو کیا بنایا آقا نے مقاتبہ بنایا اور اس باندھی کا کوئی حصہ بھی آزادی کا مستحق تو لازم بات ہے یہ اپنے آزادی کے لئے اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے تو یہ جو بدل کتابت مثل پانچ لاکھ اس نے اپنے اوپر لازم کیا یہ اپنے دو سلس صرف آزاد کروانے کے لئے یا اپنی ساری رقبہ آزاد کروانے کے لئے معلوم ہوا یہاں بدل کتابت ساری رقبہ سے مقابلے میں آ گیا اب اس کے بعد آقا نے اس کو کیا کر دیا مدبرہ بھی بنا دی اور جب مدبرہ بنایا اب اس نے تدبیر کو کتابت کو بھی باقی رکھا اور مدبرہ بھی ہے آقا مر گیا آقا کے مرنے کے بعد صرف یہی مال تھا اور کوئی مال نہیں تھا تو کتنا حصہ آزاد ہوا صرف یہی مال تھا آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے تو اس کا حکم کس کی طرح ہوتا ہے مدبر کا اور وسیعت کتنے مال میں جاری ہوتی ہے تیسرے حصے میں اور یہی تو سارا مال ہے تو یہاں بھی کتنے حصے میں جاری ہو جائے گی وسیعت تیسرہ حصہ آزاد ہو گیا اور باقی تدبیر کے اعتبار سے دیکھے تو جائے گی اور اپنی قیمت کے پورے قیمت لا کر دے گی یا دو سلس لا کر دے گی کیونکہ اس کو حصہ آزاد ہو گیا دو سلس وارثوں کا حق تھا وہ پیسے کما کر لا کر دے دے اور اگر بدل کتابت لانا چاہتی ہے تو بدل کتابت بھئی وہ جو بدل کتابت تھا مثلا پانچ لاکھ وہ اس کے دو سلس کے مقابلے میں تھا یا پوری رقبہ کے مقابلے میں تھا وہاں پوری رقبہ کے مقابلے میں تھا اور اس پوری رقبہ میں تھے ایک سلس کیا ہو چکا لہذا اس کے مقابلے میں ایک سلس بدل کتابت بھی کیا ہوا ختم ہو گیا اور دو سلس کس کے رہ گئے بدل کتابت تھے تو بدل کتابت لانا چاہے تو وہ بھی دو سلس لائے گی اور اگر قیمت لانا چاہے تدبیر کے اعتبار سے تو کتنے لائے گی سورت سمجھ میں آگئے فرق سمجھ میں آیا تو دیکھئے پہلی سورت میں مدبرہ پہلے ہے پھر اس کے ساتھ اقت کتابت کرتا ہے اور دوسری سورت آئے گی اس میں مقاتبہ پہلے ہے مدبر بعد میں بناتا ہے کہتے ہیں وَإِنْ قَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ اگر مقاتب بنایا آقا نے اپنی مدبرہ کو جازہ تو یہ جائز ہے فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَا پَسَ اگر آقا مر گیا وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهَا اور آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے اس باندھی کے علاوہ تو اس مدبرہ کو اختیار ہے بَإِنْ أَنْتَ صَافِ سُلُصَي قِيمَتِهَا ان دو باتوں کے درمیان ایک تو یہ کہ وہ کوشش کرے فِي سُلُصَي قِيمَتِهَا اپنی قیمت کے دو سلس میں اور جمعی مال کتابتی یا سعی کرے گی کس کے میں پورے مال کتابت میں وہ پورا کما کر لائے گی اب اس کا عرض کرو پہلے مقاتبہ ہے پھر اس کو کیا بنایا مدبرہ وَإِنْ دَبَّرَ مُقَاتَبَتَهُ اور اگر آقا نے مدبرہ بنایا اپنی مقاتبہ کو صحح تدبیر تو یہ تدبیر یعنی مدبرہ بنانا صحیح ہے وَلَهَا الْخِيَارُ اور اس مقاتبہ مدبرہ کو اختیار ہے انشاءت مذت علل کتابتی چاہے تو یہ بغد کتابت پر چلتی رہے وَإِنْ شَعَتْ عَجَّزَتْ وَسَارَتْ مُدَبَّرَتًا اور اگر چاہے تو اپنے نفس کو عاجز قرار دے دے وَسَارَتْ مُدَبَّرَتًا اور کیا بن جائے مدبرہ صرف بن جائے فَإِنْ مَذَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا پس اگر یہ چلتی رہی اپنے کتابت پر فَمَاتَ الْمَوْلَا پس آقا مر گیا وَلَا مَالَ لَهُ اور آقا کا اور کوئی مال نہیں ہے اس کے علاوہ فَهِعَ بِالْخِيَا تو اس باندھی کو اختیار ہے انشاءات سعادسی سلسے مال کتابتی چاہے تو سعی کرے گی اپنے مال کتابت کے دو سلس میں او سلسے قیمتی ہا یا اپنی قیمت کے دو سلس میں عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امامِ آزَمَ ابو حَنیفَا رَحِمَهُ اللَّهُ کے نزدیک بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح ویسے تو نہیں سر ہی لارے تجھے لگتا تو نہیں سمجھ آئی ویسے سر ہی لارے آیا مسئلہ کہ نہیں آیا سمجھ دیکھا دوبارہ سنو بھئی پہلی سورت بناو کہ پہلے مقاتبہ تھی پھر کیا بنی مدبرہ بنایا آقا نے بھئی دیکھو یہ ایک باندی ہے ہم تین حصے کریں گے اس لئے اس کو ایک فرض کرو یہ ایک باندی ہے اس کو آقا نے کیا بنایا پہلے کیا بنایا مقاتبہ اور مقاتبہ کے اوپر بدل کتابت کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے تو گویا اس باندی نے اپنے اوپر دین کو لازم کر لیا جب دین کو لازم کیا تو اپنے سارے رقبہ کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا دین پھر آقا نے اس کو مدبرہ بھی بنا دیا اس نے اخت کتابت کو بھی برقرار رکھا اور مدبرہ بھی ہے آقا کا جب انتقال ہوا تو اس کا اور کوئی مال نہیں تھا صرف کیا کونسا مال تھا صرف یہی باندی تھی اس کے پاس اور یہ مدبرہ بھی ہے مقاتبہ بھی ہے اور مدبرہ کا کیا حکم ہے کس کی طرح ہوتی ہے وسیعت تو یہ آقا کا سارا مال ہے اور وسیعت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلوس مال کے اندر نافذ ہوتی ہے تو سلوس مال میں وسیعت آقا نے کہا تو آزاد ساری آزاد لیکن نافذ کتنے میں ہوئی وسیعت صرف تیسرے حصے میں صرف تیسرا حصہ اس کا کیا ہو گیا یہ حصہ ہو گیا آزاد دو حصے اس کے باقی ہیں وہ وارثوں کا حق ہے لہٰذا اس باندی کوئی اختیار ہے چاہے تو ان دو کی قیمت میں ساری کرے اور ان دو کی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ کما کر لا کر کس کو دے دے وارثوں کو دے دے تو اس کے دو سلوس بھی آزاد ہو جائیں گے یہ کسی اعتبار سے ہے مدبرہ ہونے کی حیثیت اپنے دو سلوس کی قیمت میں کیا کرے گی ساری کرے گی اور اگر بدلے کتابت دینا چاہتی یہ کتابت کے اعتبار سے تو اب بھی مارانہ آپ دیکھئے یہ بدلے کتابت مثلا چھے لاکھ تھا یہ چھے لاکھ اس کی ساری رقبہ کے مقابلے میں تھا اور اس میں سے ایک سلوس کیا ہو چکا ہے آزاد ہو چکا ہے تو دو سلوس باقی ہیں تو ایک سلوس جب آزاد ہوا تو اس کے مقابلے میں جو دین تھا وہ بھی ختم ہو گیا جب بھئی چھے لاکھ پورے رقبہ کے مقابلے میں تو ہر سلوس کے مقابلے میں کتنے آ رہے ہیں دو لاکھ دو سلوس آزاد ہوا تو دو لاکھ کیا ہوئے ختم آپ دو سلوس بدلے کتابت میں کوشش کریں وہ کما کر لا کر دے دے اور اپنے آپ کو کیا کر لے آزاد کروالے تو یہاں بانڈی کو دیکھا اختیار آ گیا پہلے مقاتبہ تھی پھر کیا بنایا تھا مدبرہ بنایا تھا تو آپ یاد مرنے کے بعد چاہے تو دو سلوس اپنے قیمت کے لے آئے چاہے تو دو سلوس کس کے لے آئے بدلے کتابت کے لے آئے دوسری صورت بناو پہلے مدبرہ تھی اس کے بعد آقا نے اس کو کیا بنایا مقاتبہ بنایا دیکھو بھئی یہ بانڈی ہے بھئی اسے آقا نے کیا بنا دیا کیا بنایا مدبرہ بنایا جب مدبرہ بنایا تو آپ مدبرہ کا حکم کیا ہوتا ہے حصیت کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلوس میں مال میں اب اگر آقا کا اور کوئی مال نہ ہو صرف یہ بانڈی ہو پھر بھی اس کے ایک سلوس میں ہر حال میں کیا ہو جانا ہے آزاد ہونا ہے معلوم ہو اس بانڈی کا ایک سلوس تو ہر حال میں آزاد ہوگا کیا ہوگا اب اس بانڈی کو جس کا ایک سلوس ہر حال میں آزاد ہونا ہے اس کو آقا نے مقاتبہ بھی بنایا اور مقاتبہ کتابت کے اندر کیا ہوتا ہے غلام اپنے اوپر کیا لازم کر لیتا ہے دین لازم کرتا ہے لہٰذا یہ بھی اپنے اوپر مقاتبہ بھی یہ مدبرہ بھی اپنے اوپر کس کو لازم کر رہی ہے دین کو اور دین کس کیلئے لازم کر رہی ہے اپنی آزادی کے لیے ایک حصے نے تو ہر حال میں آزاد ہونا ہی ہے معلوم ہو یہ اُس حصے کے مقابلے میں اپنے اوپر دین کو لازم نہیں کرے گی کبھی بھی کیونکہ انسان اس پر کبھی بھی راضی نہیں جب ایک حصے نے ہونا ہی آزاد ہے تو اس کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے اوپر وہ دین کو لازم لازمی بات ہے جن دو حصوں نے ابھی آزاد نہیں ہونا ان کے مقابلے میں اس نے اپنے اوپر کیا لازم کر لیا بدلے ان دو سکت گویا اس نے کہا نہیں ہے ایسا لیکن خود بخود ایسا ہو گیا اور کیا ہوا ایک حصے نے کیونکہ ہونا ہی آزاد ہے لہذا معلوم ہو گویا جب وہ اپنے اوپر دین کو لازم کر رہی ہے تو ہم یوں سمجھیں گے اس نے لفظوں میں نہیں کہا لیکن ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ اپنے دو سلس کے مقابلے میں سارے بدلے کتابت کو اپنے اوپر لازم کر رہی ہے اب مثلا آقا کے ساتھ اس کا معایدہ ہوا چھے لاکھ کا تو چھے لاکھ اس کے بدلے کتابت وہ پوری رقبہ مقابلے میں یا دو سلس کے مقابلے میں وہاں پہلے مقاتبہ بنایا تھا ابھی مدبر ہونے کی بات ہی ہوئی تو وہاں پورے رقبہ بدلے کتابت آیا تھا یا پہلے سے مدبرہ بنی ہوئی ہے اب اس کے اوپر بدلے کتابت اپنے اوپر لازم کر رہی ہے تو وہ بدلے کتابت صرف چتنے کے مقابلے میں آئے گا دو سلس کے مقابلے میں آیا اب یہ باندھی آقا مر گیا اور اس کا کوئی مال نہیں تھا لہٰذا اس کا ایک سلس کیا ہو گیا آزاد ہوا اب اس کو اختیار ہے چاہے تو اپنے دو سلس قیمت میں سعی کرے یہ تدبیر کے حتیبار سے ایک سلس آزاد ہوا دو سلس قیمت لائے وہ وارثوں کا حق ہے ان کو کما کر لا کر دے اور اپنے آپ کو کیا کروالے آزاد کروالے اور چاہے تو کتنا بدلے کتابت دے گی ان دو کے مقابلے میں بھئی پورا دیکھ گی بتایا نہیں تھا ایک اس نے اپنے اوپر دین کو لازم کیا ہے وہ انہی دو سلس کے مقابلے میں تو کیا ہے تو ایک سلس آزاد ہو گیا یہ دو سلس ابھی بھی باقی ہیں لیکن اور اس پر بدلے کتابت ہے اور وہ بدلے کتابت تو اس نے اپنے اوپر لازم ہی کس کے مقابلے میں کیا تھا پوری رقابہ کے مقابلے میں یا انہی دو سلس کے مقابلے میں انہی دو سلس کے مقابلے میں اس نے اپنے پر کیا لازم کیا تھا بدلِ کتابت لازم کیا تھا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُقَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُد اور اگر آزاد کرے مقاتب اپنے غلام کو عَلَى مَالٍ مَال پر لَمْ يَجُد تو یہ جائز نہیں ہے بھئی آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مقاتب جو ہے وہ اہلِ اعتاق نہیں البتہ اہلِ کتابت ہے وہ کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا البتہ کہ اپنے کسی غلام کو وہ مقاتب بنا سکتا ہے تو اب ایک مقاتب نے اپنے کسی غلام کو آزاد کیا اور کس شرط پر آزاد کیا مال کی شرط پر کہ تم ایک ہزار درہم کے عیوز آزاد ہو اس نے کہا مجھے قبول ہے بس قبول ہے کہتے ہی وہ غلام فوراں کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ذمہیں ایک ہزار درہم لازم ہو جاتے ہیں جو وہ کما کر لا کر دے گا سورت سمجھ میں آئی اعتاق علام مال کس طرح ہوتا ہے کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر تو کیا ہے اتنے پیسے اتنے عیوز پر تو آزاد ہے غلام کہتا ہے مجھے قبول ہے جیسے قبول ہے کہا غلام فوراں کیا ہو گیا آزاد لیکن اب وہ ایک ہزار کے عیوز اس نے اپنی آزادی خریدی ہے یہ اس پر دین ہو گئے جائے گا ایک ہزار درہم کمائے گا کس کی حوالے کرے گا اپنے اپنے سابقہ آقا کے حوالے کرے گا سورت سمجھ میں آگئی اب مقاتب اسی طرح کرتا ہے اپنے کسی غلام کو مال کی شرط پر مال کے عیوز پر کیا کرتا ہے آزاد کرتا ہے کہتے ہیں بھئی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اہل اعتاق نہیں وہ آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا آتَقَ الْمُقَاتَبُ عَبْدَهُ اور جب آزاد کیا مقاتب نے اپنے غلام کو علا مال مال پر لم یجوز تو یہ جائز نہیں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی مقاتب آگے کی اپنے غلام کو مقاتب تو بنا سکتا ہے تو مقاتب بنانے میں بھی وہ بھی مال کہی وز آزادی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے بھئی مقاتب کیا کرتا ہے پیسے لاکر دیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے کیا حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی مال کے بھی وز آزادی ہے اور یہاں بھی مال کے بھی وز آزاد کر رہا ہے اس کی آپ اجازت نہیں دیتے اس کی آپ اجازت دیتے ہیں یہاں بھی تو مال حاصل ہو رہا ہے بھئی اس کتابت کی آپ نے کیوں اجازت دی تھی حالانکہ چیز اپنے مثل کو اور اپنے سے اوپر والی چیز کو شامل تو یہ خود مقاتب ہے تو کتابت کتابت تو شامل نہ ہوئی یہ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی آگے کسی اور کو مقاتب بنانے کی لیکن ہم نے بتلایا تھا بھئی کہ چونکہ اس کے اندر اس کا نفع ہے اس کو پیسے حاصل ہوں گے وہ غلام جب مقاتب بنے گا اس کا وہ اس کے لئے کیا لے کر آئے گا بدل کتابت لائے گا اس کو پیسے حاصل ہوں گے اور اس کے لئے کیا کر لے گا یہ اپنے آپ کو بھی بھیر آزاد کروائے گا تو یہاں بھی اعتاق حالہ مال کے اندر بھی اسی طرح اس کے پاس وہ پیسے لے آئے گا اور یہ آزاد ہو جائے گا اور اس کے لئے وہ پھر اپنے آپ کو چھڑوائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اعتاق حالہ مال یہ کتابت سے بڑھ کر ہے فرق ہے کتابت کے اندر اور اعتاق حالہ مال میں کتابت کے اندر مقاتب کچھ وقت آزاد ہوتا ہے جب ساری ادائیگی کر دے کتابت میں مقاتب کب آزاد ہوتا ہے تو مقاتب نے اپنے غلام کو مقاتب بنایا تو اس کا غلام کب آزاد ہوگا جب ساری مال کی ادائیگی کر دے تو مقاتب یہ جو خود ہے یہ بھی تب آزاد ہوگا جب سارے مال کی ادائیگی کر دے اس کا غلام بھی جب سارے مال کی ادائیگی کر دے گا تب کیا ہوگا لیکن اعتاق حالہ مال میں تو فوراں آزاد ہو جائے کرتا ہے غلام بھئی دوسرا غلام کیا ہوتا ہے فوراں آزاد ہو گیا بھئی یہ تو مقاتب کو خود ایسا خود اس کی یہ حالت نہیں تھی وہ خود فوری آزاد نہیں ہوتا جب تک بدلے کتابت آدانہ کر دے تو لہذا وہ اپنے غلام کو بھی اس طرح فوری طور پر آزاد نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آگئی فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھئی کہ اتاق مال میں فوری آزاد ہو جاتا ہے اور بدلے کتابت میں جب مال آدانہ کر دے تک آزاد ہوتا ہے تو مقاتب خود جو ہے اس وقت تک آزاد نہیں ہے جب تک پورے آدائی کی کر دے تو اپنے غلام کو بھی فوری طور پر آزاد نہیں کر سکتا اچھی طرح فرق سمجھ میں آگیا بھئی یہ مان ہے وَإِذَا آتَقَ الْمُقَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُدْ جب مقاتب اے آزاد کرے مقاتب اپنے غلام کو مال پر لم يجد تو یہ جائز نہیں ہے وَإِذَا وَحَبَ عَلَى عِوَزٍ لَمْ يَسِحَا بھئی آپ نے پڑا تھا کہ مقاتب کسی کو ہیبا نہیں کر سکتا مقاتب کو صرف ان تصرفات کی اجازت ہوتی ہے جن کی ذریعہ وہ مال اکٹھا کر سکے بھئی اپنی آزادی حاصل کر سکے تو پڑا تھا آپ نے کہ ہیبا نہیں کر سکتا کیونکہ ہیبا میں مال ہاتھ سے جاتا ہے آتا نہیں ہے کہتے ہیں اچھا بھئی ایک ہیبا علا عِوَز بھی ہوتا ہے عِوَز کی شرط پر مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب میں آپ کو تحفہ کے طور پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے اپنا قلم آپ مجھے تحفہ کے طور پر دے دیں سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہ ہیبا علا عِوَز ہوا کس شرط پر ہیبا ہوا عِوَز کی شرط پر عِوَز بھی ٹھہرا لیا تو کیا مقاتب ہیبا علا عِوَز کر سکتا ہے کیونکہ یہ لفظوں میں تو ہیبا ہے لیکن معنی دیکھو تو یہ دراصل بیع ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ہیبا علا عِوَز کی بھی اجازت نہیں اس لیے کہ یہ ہیبا علا عِوَز کی اندر عموماً عِوَز بڑی معمولی سی چیز ہوا کرتی ہے برابر کی چیز نہیں ہوتی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معمولی چیز ہوا کرتی ہے عِوَز لہذا درست نہیں بیع کی اجازت ہے کیونکہ اس میں دونوں جائنے سے برابر کی چیز ہوتی ہے تقریباً بھئی یہ مورسائیکل بیشتا ہے تو بدلے میں اس کو رقم بھی اتنی مل جایا کرتی ہے بھئی جبکہ ہیبا علا عِوَز میں آسانی ہیبا والی چیز زیادہ ہوتی ہے اور جو اس کے عِوَز لے جائے وہ عموماً کیا ہوتی ہے بڑی تھوڑی ہوتی ہے تو نقصان ہی ہے اس کے اندر ہر صورت میں لہذا اس کی اجازت نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا وَحَبَ عَلَى عِوَزٍ لَمْ يَصِحَا اور اگر ہیبا کردے عِوَز پر لَمْ يَصِحَا تو یہ صحیح نہیں ہے وَإِنْ قَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ اور اگر اس مقاتب نے مقاتب بنایا اپنے غلام کو جازا تو یہ جائز ہے فَإِنْ أَدَّ ثَانِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْأَوَّلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَا الْأَوَّلِ وَإِنْ أَدَّ ثَانِ بَعْدَ عِدْتِ الْمُقَاتَبِ الْأَوَّلِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ صورت یہ میں نے اپنے ایک غلام کو مقاتب بنایا کہ جو بھئی پانچ لاکھ روپے پانچ سال میں کما کر لاؤ تو تم آزاد ہو اس مقاتب کے بارے میں آپ نے پڑھا یہ آگے بھی اپنے غلاموں کو کیا کر سکتا ہے مقاتب بناتا ہے اس نے کاروبار شروع کیا کام محنت شروع کی بھئی بڑی جنڈی پیسے کٹھے کرنا شروع کی اور کاروبار کے دوران اس نے ایک غلام خریدا سمجھ میں آیا بھئی غلام خریدیا اس غلام کو وہ مقاتب بنا دیتا ہے تو یہ مقاتب ثانی ہوا پہلا کون تھا مقاتب اول اس مقاتب نے آگے اپنے غلام کو مقاتب بنا دیا وہ مقاتب ثانی ہوا اب بھئی وہ مقاتب ثانی جب پیسے ادا کر دے گا سارا بدلے کتابت تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد آزاد ہو جائے گا اور یاد رکھ یہ مارانا جب کوئی شخص کسی کو آزاد کرتا ہے چاہے کسی طریقے سے بھی آزاد کرے چاہے پیسے لے کر آزاد کرے چاہے ویسے آزاد کرے تو اس کی میراس کا مستحف یہ معتق ہو جاتا ہے یہ آزاد کرنے والا کیا ہوتا ہے اس کی وراسط کا حق دار بن جاتا ہے مثلا میں اپنے غلام آزاد کرتا ہوں اگلا بات ولا کے بارے میں ہی آرہا ہے مختصرا یہاں سمجھا رہا ہوں آگے تفصیل آئے گی جب کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو غلام کے مرنے کے بعد اس کی میراس کا یہ مستحق بن جاتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ولا کس کے لئے ہوا کرتی ہے آزاد کرنے والے کے لئے ہوا کرتی ہے سورت سمجھ میں آگئے جس نے آزاد کیا ہو اس کے لئے ولا ہوا کرتی ہے میراس کا نام ہے وہ جو ورثہ ہے اب کیا سورت تھی میں نے اے شخص مقاطب بنایا تھا غلام کو اس نے آگے پھر کسی دوسرے کو کیا کر دیا مقاطب بنا دیا تو یہ جس کو میں نے مقاطب بنایا تھا یہ مقاطب اول اس نے آگے دوسرے کو مقاطب بنایا وہ کیا ہے مقاطب ثانی وہ اس کا مقاطب ہے اور یہ مقاطب اول میرا مقاطب ہے اس مقاطب ثانی نے بدل کتابت ادا کر دیا سارا ادا کر دیا مقاطب اول کو لا تر پیسے دیتا رہا یہاں تک کہ مقاطب ثانی نے سارا بدل کتابت کیا کر دیا جب سارا بدل کتابت ادا کر دے گا تو وہ مقاطب ثانی آزاد ہو جائے گا کیا ہوگا لیکن یہ مقاطب اول ابھی آزاد ہوا ہے یہ ابھی آزاد نہیں ہوا تو یہ یاد رکھو غلام تو اس کا آزاد ہو رہا ہے اور یہ اہل اعصاق نہیں ہے یہ کیا یاد رکھئے یہاں آزادی کی نسبت اب آقا کی طرف ہوگی اس مقاطب اول کی آقا نے گویا اس مقاطب ثانی کو آزاد کیا ہے تو ولا کا حقدار بھی اس مقاطب اول کا آقا ہوگا مقاطب اول کو اس کی ولا نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو خود ابھی غلام ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو وہ اس میں ابھی اہلیت ہی نہیں آئی مالا سمجھ میں آیا تو وہ ولا کا مستحق نہیں ہوگا تو کیا سمجھے جائے گا گویا کہ اس میں مقاطب ثانی کو بھی کتنے آزاد کیا ہے مقاتب اول کے آقاں لہذا بلا بھی کس کو ملے گی مقاتب اول کے لیکن اگر صورت ایسی ہوئی کہ مقاتب اول نے پہلے آدائی کی کر دی مقاتب اول اپنے خشنے لاتا رہا اور پیسے پورے کر دیئے تو مقاتب اول پورے پیسے لانے کے بعد کیا ہو جائے گا آزاد ابھی مقاتب ثانی آزاد نہیں ہوا یہ مقاتب اول پہلے آزاد ہو گیا جب یہ آزاد ہو گیا اب اس میں آلیت آ گئے والا نا اب وہ مقاتب ثانی اپنے خشنے جب پوری کر دے گا تو مقاتب ثانی کیا ہو جائے گا آزاد اب یہ مقاتب اول اہل اعتاق ہو چکا ہے یا نہیں ہوا بھئی اب تو آزاد ہو چکا ہے پہلے مقاتب تھا تو اہل اعتاق نہیں تھا وہ آزاد کرنے کا آہل نہیں تھا لیکن اب چونکہ یہ آزاد ہو چکا ہے اب آزاد کرنے کا آہل ہو چکا ہے لہٰذا اب اس غلام کی آزادی کی نسبت اس مقاتب ثانی کی طرف ہو گی جو اب پھر ہے آزاد ہے اور اس غلام کی والا اب کس کو ملے گی مقاتب اول کو سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ ان کاتب آبدہو جازہ اگر مقاتب نے اپنے غلام کو مقاتب بنایا تو جائز ہے پس اگر ادائی کی کر دی دوسرے مقاتب نے قبل اس کے کہ آزاد ہو جائے پہلا مقاتب تو اس مقاتب ثانی کی جو ولا ہے کس کے لئے ہے مقاتب اول کے آقا کے لئے ہے اور اگر ادائی کی مقاتب ثانی نے مقاتب اول کی آزادی کے بعد تو اس کی ولا بھی اس مقاتب اول کے لئے ہوگی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی کتاب الولا یاد رکھئے ابھی میں نے کچھ بیان بھی کر دیا جب کوئی شخص کسی کو غلام کو آزاد کرتا ہے تو یہ شخص اس کا مولا ہوا اور اس غلام کے مرنے کے بعد اس کی وراست کا یہ مستحق ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کو چونکہ اس شخص کی وجہ سے آزادی نصیب ہوئی ہے لہٰذا اب اس کے ورثے کے اندر اس شخص کا بھی حق آ گیا کیا آ گیا تو اس غلام وہ جو اب آزاد ہو چکا ہے اس کی میراس اب اس آزاد کرنے والے کو ملے گی اور وہ میراس ولا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے ولا کہلاتی ہے سورت سمجھ میں آگئے تو کوئی شخص اپنے جب کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کی ولا کا مستحق ہو جاتا ہے یعنی اس کی میراس کا مستحق ہو جاتا ہے اسی طرح یاد رکھئے بھئی بعض وقت دو آدمی آپس میں عقبے معالات کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں بھئی ایک مجھول و نصب آدمی ہے ایک شخص نیا نیا کہیں سے مسلمان ہو کر آیا اب پتہ ہی نہیں اس کے وہ کس کی اولاد ہے کہیں دوسرے وطن سے آیا ہے یہاں آ کر کیا ہو گیا مسلمان ہو گیا اب نصب وغیرہ کا یہاں کسی کو پتہ نہیں مسلمان ہو جانے کے بعد پھر اس نے ایک شخص کے ساتھ عقبے معالات کر لیا کیا کیا کی آقد عقد معالات کس کو کہتے ہیں بھئی اس شخص کو اس نے جا کر کہا کہ میرے ساتھ آقد کر لو اگر میں نے زندگی میں مجھ سے کوئی جرم ہوا تو جرمانہ تم بھرو گے تاوان اور بیت وغیرہ تم بھرو گے اگر مجھ سے کبھی جرم ہو گیا اور اس کے بدلے میں میں جب مر جاؤں گا تو میرے سارا ورثہ تمہارا میرا سارا ورثہ سارا ترکہ تمہارا اس نے قبول کر لیا ان دونوں کے درمیان یہ جو عقب ہوا یہ عقب معالات کہلاتا ہے جس میں ایک شخص جب جنایت کرے تو دوسرے کو کیا دینا پڑتا ہے اس کا سارے زمان دینا پڑتا ہے اور دوسرے کے مرنے کی صورت میں پہلا کیا ہوتا ہے اس کی ساری وراست کو سارے مال کو لے جاتا ہے سارے مال کا وارث بن جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی یہ عقب معالات کہلاتا ہے لہٰذا اگر دو آدمیوں میں عقب معالات وہ تھا سمجھ میں آیا اور وہ شخص پھر مر گیا تو اس کی ساری میراس کس کو ملے گی جس نے عقب معالات کیا تھا تو یہ کس کو بھی والا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو میراس ہے جو عقب معالات کی وجہ سے ملی اس کو بھی کیا کہتے ہیں والا کہتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا حاشی میں اس کی تاریخ دی ہوئی ہے قولوہ الولاؤہ ومن الولی بمعن القرب یہ ولیوں سے مشتق ہے مقولا بھئی ولیوں کے معنی قرب نزدیک ہونا بھئی وفی شریعت اور شریعت کے اندر ہوا میراس یستحق وہ وراست ہے کہ کوئی شخص اس کا مستحق ہو جاتا ہے بسبب عزق شخص ان کی مل کی بسبب ایک کسی شخص کے آزاد ہونے کی اس کی ملکیت میں اس کی ملکیت سے کیا ہوتا ہے کوئی شخص اس کی وجہ سے اس ولہ کے مستحق بن جاتا ہے اور بسبب عقد الموال موالات یا عقد موالات کی وجہ سے اس ولہ کا مستحق وہ میراس جس کا کوئی شخص مستحق ہوتا ہے اور کس بس دو سبب ہو سکتے ہیں اس کے یا تو دوسرے آزادی ملی تھی یا دوسرے کے ساتھ کیا ہوا تھا عقد موالات ہوا تھا بھئی تو کہتے ہیں فَلْوَلَاُنَوْعَانِ بھئی وَلَا کتنی قسم پر ہے یہ حاشیے میں دیکھتے جائیں آگے بس وَلَا دو قسم پر ہے وَلَاُ الْعَطَاقِ وَلَاُ الْمُوالَاتِ ایک وَلَاِ عَطَاقِ ہے ایک وَلَاِ مُوالَات ہے دونوں کا ذکر آئے گا وَلَا نَا اتباب کے اندر شروع میں وَلَاِ عَطَاقَ کو ذکر کریں گے اور آخر میں وَلَاِ مُوالَات کو بھئی صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں اِذَا آتَقَرْ رَجُلُ مَمْلُوکَ اچھا بھئی ذرا تھوڑی سی تمہید لکھ لیں بھئی تاکہ مسئلہ خوب واضح ہو جائے سمجھ میں آجائے آپ کو بھئی چند چیزیں لکھ دیجئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی ترقہ کیسے تقسیم ہوتا ہے آج آپ کو بتلاتا ہوں بھئی مُقْتَصَرًا مُقْتَصَرًا بھئی میرات ملنی ہے یعنی معتق کو ولا ملنی ہے کس ترطیب سے ملے گی کیسے ملے گی ذرا لکھ دیجئے بھئی یاد رکھئے میت کے ترقہ سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں جب کوئی شخص مر جائے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ترقہ سے چار حقوق متعلق ہوتے ہیں نمبر ایک کفن دفن نمبر ایک کفن دفن نمبر دو دیون بھئی دیون قرضے دیون نمبر تین وسیت 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 نمبر چار وارثین نمبر چار وارثین تو میت کے ترقے سے لکھ لیا میت کے ترقے سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں جب کوئی شخص مر جائے جو مال اس نے چھوڑا ہے یہ ترقہ ہے اس ترقے سے چار حقوق متعلق ہیں سب سے پہلے اس میں سے کیا کریں گے اس شخص کے کفن دفن کا بندوبست کریں گے اس میں خرچ کریں گے پھر اس کے بعد کفن دفن کے بعد آپ جو مال بچا اس میں سے اس کے قرضے اور دیون ادا کیے جائیں گے قرضے مقدم ہیں چاہے سارا مالی قرضوں میں ختم کیوں نہ ہو جائے پہلے کیا ادا کیے جائیں گے قرضے ادا کیے جائیں گے چنانچہ قرضے ادا کر دیئے مال پھر بھی بچا ہوا ہے اب جتنا مال بچا تیسے نمبر پر پھر کیا ہے وسیت اب جتنا مال بچ گیا اس کے تیسرے حصے میں کیا نافذ کر دی جائے گی مثلا مرنے والے نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد سارا میرا مال زیاد کو دے دینا بھئی لیکن سارا نہیں دیں گے مالا نہ کیونکہ وارثوں کا حق بھی مال کے ساتھ کیا ہو چکا متعلق ہو چکا تو وسیت زیادہ زیادہ کتنے میں ناخذ ہوتی ہے تیسرے حصے میں تو یہ شخص نے مثلا پندرہ لاکھ چھوڑے ہیں بھئی کفن دفن بھی کر لیا قرضے بھی ادا کر دیا اب پندرہ لاکھ کا مال باقی بچا ہے تو اور اس نے وسیت کیا کی تھی میرا سارا مال کس کو دے دینا لیکن سارا نہیں دیں گے وسیت کتنے میں ناخذ ہوتی ہے تیسرے حصے میں لہٰذا پندرہ لاکھ کا تیسرا حصہ کتنا ہوا پانچ لاکھ پانچ لاکھ زیادہ کو دے دیں گے یہ وسیت تیسرے حصے میں ناخذ ہوئی باقی دس لاکھ وارثوں کا ہے تو چوتھے نمبر پر کون آگئے وارث جو مال باقی بچا وہ دس لاکھ اب وہ سارا کس میں تقسیم ہوگا وارثوں میں تقسیم ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب وارثوں کی ترتیب کس طرح ہے ذرا وہ لکھ لیجئے بھئی ترتیب ورسہ ترتیب ورسہ نمبر ایک زویل فروز زویل فروز زال کے ساتھ ہے زال کے ساتھ اور آخر میں زواد آ رہا ہے فروز جیسے فرض لکھتے ہیں اس طرح ہے بھئی لکھ لیا بھئی نمبر ایک زویل فروز نمبر دو عصابات نصبیہ نمبر دو عصابات نصبیہ نمبر تین عصابہ سببی نمبر تین عصابہ سببی لکھ لیا بھئی نمبر چار عصابہ سببی کے عصابات عصابہ سببی کے عصابات اولا نصبی ثانیا سببی یہ وہی چار نمبر سارا چل رہا ہے بھئی کیا لکھا چار نمبر عصابہ سببی کے عصابات اولا نصبی ثانیا سببی اولا نصبی ثانیا سببی نمبر پانچ نصبی زویل فروز نصبی زویل فروز پر نصبی نمبر پانچ بھئی نصبی زویل فروز پر ان کے حصوں کے بقدر رد نصبی زویل فروز پر ان کے حصوں کے بقدر رد لکھ لیا نمبر چھے زویل ارحام نمبر چھے زویل ارحام نمبر ساتھ مولا الموالات نمبر ساتھ مولا الموالات مولا الموالات مولا لکھے پھر آگے الموالات لکھیں مولا الموالات نمبر آٹھ مقر لہو مقر قاف دو نکتوں والا ہے مالانا راہ پر شد آئے گا مقر لہو بن نصب مقر لہو بن نصب علی الغیر مقر لہو بن نصب علی الغیر نمبر نو موسا لہو سواد کے ساتھ ہے جس کے لئے وصیت کی جائے موسا لہو یا اور اوپر کھڑی زبر مالانا موسا لہو بجميع المال موسا لہو بجميع المال اور نمبر دس ہے بیت المال اور نمبر دس ہے بیت المال سورت سمجھ میں آگئی یہ دفنہ یہ ترتیب ہے مالانا آگے لکھئے مالانا عصبہ سببی وہ مولا عطاقہ ہے عصبہ سببی عصبہ سببی وہ مولا عطاقہ ہے وہی مولا عطاقہ بھئی یعنی وہ معتق ہے عصبہ سببی کون ہے آسان لفظوں میں کیا لکھ لو معتق کہ معتق کو کہتے ہیں اور عصبہ نصبی وہ ہے اور عصبہ نصبی وہ ہے جو میت کے ساتھ نصب کا رشتہ رکھتا ہو جو میت کے ساتھ نصبی رشتہ رکھتا ہو اور نصب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوا کرتا ہے اور نصب کا اعتبار باپ کی جانب سے ہوا کرتا ہے اچھا آگے لکھئے زویل ارحام بھئی زویل ارحام کسے کہتے ہیں زویل ارحام بھئی لکھئے زویل فروز اور زویل فروز زویل فروز اور عصبات کے علاوہ باقی رشتہ دار زویل ارحام کہلاتے ہیں زویل فروز بھئی لکھ لیا بھئی اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو سلو سے مال میں کیا نافذ کر دیتے ہیں وسیعت نافذ کر دی جاتی ہے پھر اس کے بعد وارثوں کو مال ملتا ہے اب وارثوں کو اس ترتیب سے مال ملے گا مالانا پہلے نمبر پر کون ہیں زویل فروز فروز جمع ہے فرض کی فرض کا معنی ہے حصہ تو زویل فروز کا معنی حصہ حصہ والے زویل فروز کا کیا معنی ہے بھئی زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا یہاں بھی حصہ والے زویل فروز کا کیا معنی حصہ والے بھئی یاد رکھ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ رشتے دار ایسے ہیں جن کا شریعت نے باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا کسی کے بارے میں آتا ہے اس کو چھٹا حصہ پورے مال کا دے دینا یہ زویل فروز کہلاتے ہیں جن جن کے حصے شریعت نے باقاعدہ مقرر کر دی وہ کیا کہلاتے ہیں زویل فروز تو سب سے پہلے مال کن میں تقسیم کریں گے وارثوں کے اندر زویل فروز بھئی دیکھو سب سے پہلے کیا کریں گے مثلا دس لاکھ بچ گیا اب اس دس لاکھ میں سے کیا کریں گے زویل فروز میں تقسیم کریں زویل فروز میں تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ مال بچ جائے اگر مال بچ جاتا ہے پھر دوسر نمبر پر کون ہیں حاصبات نسبیہ یعنی وہ حاصبہ یاد رکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا حاصبہ کس رشتے دار کو کہتے ہیں کہ میت اور اس رشتے دار کے درمیان جو رشتہ ہے تعلق ہے جو نسبت ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو مثلا مالانا والد ہے والد کیا ہے وہ عصبہ ہے مالانا براہ راست انسان اس کی اولاد ہے درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں بھائی ہے سگا بھائی مالانا اب بھائی کے ساتھ رشتہ دیکھا جائے تو باعتبار ماں کے بھی بنتا ہے باعتبار باپ کے بھی بنتا ہے لیکن باپ اصل ہے تو اس کا اعتبار کریں گے یہاں ماں کا اعتبار نہیں یوں سمجھیں گے اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں بھائی بھی عصبہ ہے سمجھ میں آئی بات بھائی اسی طرح چچا ہے مالانا اب چچا کسے کہتے میں کسی عورت کا واسطہ آیا نہیں تو یہ عصبات ہے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ یا مالانا مثلا سگی بہن ہے تو جیسے بھائی اور دو بھائیوں میں واسطہ کس کا تھا باپ کا بھائی اور بہن میں بھی واسطہ کس آیا باپ کا تو آصبہ نصبی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آصبہ نصبی ہیں یاد رکھو زبی الفروض کو جب مال تقسیم ہو گیا پھر مال کچھ بچ گیا اب اس مال کو اگر آصبات نصبی ہوئے تو یہ سارے کیا ہے آصبہ نصبی مال کو لے جاتے ہیں جتنا مال باقی بچا ہوتا ہے کون لے جاتے ہیں آصبہ نصبی لے جاتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح مید کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ ہیں اچھا اس کے بعد تیسے نمبر پر کون ہے آصبہ سببی آصبہ سببی کس کو کہتے ہیں بھئے معتق کو کہتے ہیں جس نے آزاد کیا تھا آگر بھئی مید مرنے والے کا آصبہ نصبی نہیں بھئی کوئی آصبہ ہے بھئی اگر آصبہ نصبی ہوتا تو سارا مال کون لے جاتے آصبہ نصبی لے جاتے لیکن فرض کرو اس کا کوئی آصبہ نصبی ہے ہی نہیں تو اب تیسے نمبر پر ہم چلے جائیں کس کو مال دیں باقی وہ کون آگئے تیسے نمبر پر آصبہ سببی کون ہے محتق وہ آزاد کرنے والا جس نے اس شخص کو آزاد کرو یا جو مرنے والا تھا پہلے غلام تھا اس کو کس نے کیا کر دیا آزاد کر دیا تو وہ جو اس کو آزاد کرنے والا ہے وہ اس کا آصبہ سببی ہے آصبہ تو ہے لیکن نصبی نہیں اسے کوئی نصبی رشتہ نہیں ہے بلکہ کون سا ہے سببی رشتہ ہے کہ وہ سبب بنا ہے اس شخص کی آزاد کا سورة سمجھ میں آگئے تو یہ ولا ہے مالانا یہ تیسرے نمبر پر جو آیا یہ آصبہ سببی یہ سارے میراث کو لے جائے گا اور یہ میراث جو اس کو ملے یہ کیا کہلاتی ہے ولا کہلاتی ہے سورة سمجھ میں آگئی چوتھے نمبر پر کون ہے ہے جس شخص نے اسے آزاد کیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا اب اس کے عصبات کو مال دیں گے زید نے کیا کیا تھا عمر کو آزاد کیا تھا اور تو اب عمر کے مرنے کے بعد اس کے زبیل فروض کو مال دیں گے زبیل فروض نہیں تھے کوئی بھی زندہ نہیں ہے پھر کس کو دیں گے عصبات نسبیہ کو دیں گے عصبات نسبیہ میں سے بھی عمر کا کوئی نہیں تھا تو پھر کس کو دیں گے عصبہ سببی کون تھا عمر کے لئے معتق یعنی زید وہ زارمہ زید کو دیں گے لیکن زید بھی مر چکا ہے اب اگر عصبات زندہ ہیں تو ان کو دے دیا جائے گا زید کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور کون سے رشتہ دار نسبی کون سے رشتہ دار نسبی یعنی زید اور ان کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ ہو ان رشتہ داروں کو دیں گے اگر وہ بھی نہ ہوئے زید کے عصبہ نسبی معتق کے عصبہ نسبی نہ ہوئے تو پھر معتق کے عصبہ سببی کو دے دیں گے معتق بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی پہلے کسی نے کیا کیا ہو اس وقت تو یہ معتق ہے لیکن پہلے یہ کیا تھا معتق تھا تو اگر اس کے عصبہ سببی ہے تو پھر ان کو دے دیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے ترتیب اور عصبہ سببی نہیں تو کس کو دیں گے عصبہ سببی کیا سببات کو ان میں پہلے کس کو دیں گے اول نسبی کو ثانی اس میں یاد رکھو صرف مذکر کو دیں گے جو مرد ہوں گے جو عورتیں ہوں گے معنیت ان کو نہیں دیں گے جو جو عورتیں ہیں جو بھی معنیت ہے اس کو نہیں ملے گا صرف کن کو ملے گا مذکر جو مرد ہیں ان کو ملے گا سمجھ میں ہے تو چوتھے نمبر پر آئے ہیں نا عصبہ سببی کے عصبات اولا نسبی ثانیا سببی یہ صرف مرد حضرات کو ملے گا اس میں سے عورتوں کو حصہ نہیں باقیوں میں تو عورتیں بھی آ سکتی پانچے نمبر پر کون ہیں نسبی زبی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد بھئی مال پھر بھی کچھ بچ گیا کیا ہوا یا ان درمیان والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا زبی الفروض کو ہم نے دیا آگے عصبات نسبیہ میں سے میت کا کوئی زندہ ہی نہیں عصبہ سببی اس کا کوئی ہے ہی نہیں عصبہ سببی جب نہیں تو عصبہ سببی کیا عصب آدمی نہ ہوئے پھر اس کے بعد کس کو دیں گے نسبی زبی الفروض یاد رکھئے جن کے حصے شریعت نے مقرر فرمائے ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ نسبی رشتہ ہے کچھ کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں مثلا باپ کا حصہ شریعت نے مقرر کیا لیکن باپ کے ساتھ کون سا رشتہ ہے نسبی رشتہ ہے میاں بیوی کا بھی حصہ مقرر ہے خامن کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اتنا حصہ ملے گا بیوی کا انتقال ہو جائے تو خامن کو تو یہ بھی زبی الفروض ہے یہ بھی زبی الفروض ہیں لیکن کیا ان میں نسب نسبی زبی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رج یعنی جتنا جتنا حصہ شریعت نے بیان کیا اسی کے بقدر اپھر اس میں مال کو کیا کر دیں گے تقسیم لیکن ہر زبی الفروض کو یہ حصہ نہیں ملے گا بلکہ کن کو ملے جن میں نسب تعلق ہو کیونکہ زبی الفروض نہیں ہوتا ان دونوں کے درمیان تو لہذا صرف نسبی زبی الفروض پر لٹائیں گے مال کچھ بچ گیا ہے اب پھر زبی الفروض میں تقسیم کر دو ان کے حصوں کے بقدر صورت سمجھ میں آگئی اگر زبی الفروض میں سے کوئی تھائی نہیں یا مال بچ گیا تو اب زبی الارحام کو دے دیں گے کس کو دے دیں گے زبی الارحام کو دے دیں گے زبی الارحام کون ہے بھئی میں نے کیا لکھوایا تھا زبی الفروض اور عصبات نسبیہ کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سارے کیا ہیں زبی الارحام ہیں ان کو دے دیں گے اگر زبی الارحام بھی نہیں پھر کس کو دیں گے مولا الموالاد جس کے ساتھ انسان نے کیا کیا تھا عقد مولاد کیا ہو سمجھ میں بھی بات آ رہی ہے کہ نہیں ساتھ نمبر پر کس کو دے دیں گے مولا مولاد کو آٹھ نمبر پر مقر اگر مولا مولاد بھی کوئی نہیں ہے مقر مقر اقر اقرار سے ہے مولانا مقر کہتے اقرار کرنے والا مقر لہ جس کے لئے اقرار کیا گیا دیکھئے ایک آدمی کہتا ہے پھلا میرا بیٹا ہے بچے کے نصب کا پتہ نہیں تھا اس نے کیا کر لیا اس کے لئے اقرار کر لیا تو بچے کا نصب اس سے ثابت ہو جائے گا اب اس کا بیٹا شمار ہوگا اور مرنے کے بعد وہ پورے بیٹے کی وراثت پائے گا سورہ سمجھ میں آگئے لیکن یہ اقرار اپنے لئے کیا ہے اپنے اوپر نصب لیا ہے یا کسی اور کے لئے کیا تھا اپنے اوپر بچے کے نصب کو لے آیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مقر لہو ہوا لیکن اس نے اپنے لئے اپنے لئے اس کا اقرار کیا کسی اور کے لئے نہیں کبھی انسان کسی اور کے پر بھی اقرار کر لیتا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے یہ شخص میرا بھائی ہے جب اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے سدہ بھائی ہے معلوم ہوا یہ کیا کہنا چاہتا یہ میرے باپ کی اولاد ہے تو اس شخص کے نصب کو کس پر ڈالنا چاہتا ہے اپنے والد پر ڈالنا چاہتا ہے تو جس کے لئے اقرار کر رہا ہے وہ مقرلہ ہوا لیکن اس کے لئے نصب اپنے اوپر ڈال رہا ہے اپنے علاوہ پر ڈال رہا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یہ مقرلہ ہو بن نصب علی غیر ہوا ہو نمبر نو ہے موسی لہ بجمیع المال اگر ایسا بھی کوئی شخص نہ ہو مقرلہ ہو کوئی نہیں ہے تو پھر موسی لہ بجمیع المال وسیعت کی تھی جس کے لئے سارے مال کی جس شخص کے لئے سارے مال کے وسیعت کی تھی اب اس کو سارا مال دے پہلے تو حرف ثلث میں وسیعت نافذ کی تھی تیسرا حصہ دیا تھا باقی دو حصے ہم نے روک لئے تھے پھر باقی ساروں پر نظر ڈالی کوئی بھی نہیں کسی قسم کرشتہ دار وغیرہ مول المعال نہیں نہیں عطبہ سبب بھی نہیں عطبہ نصب بھی نہیں بات زوی الارخام میں سے بھی کوئی نہیں ہوتے ہوتے کتنے نمبر پر ہم آگئے نوے نمبر پر آگئے اب نوے نمبر پر دیکھا تو کس کا نمبر آیا مطالح وہ شہر جس کے لئے سارے مال کے وسیعت کی تھی تو اب اسی کو سارا بقیہ مال بھی سارا اس کو دے دیں گے سورة سمجھ میں آگئے اب ایسا بھی کوئی آدمی نہیں ہے تو پھر بیت المال میں اس کا سارا مال جمع کروا دیا جائے گا اور مسلمانوں کے خلاحی کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے ترتیب سمجھ میں آئی ورا ساکھی یہ ترتیب میں نے سمجھائی کیونکہ آگئے مسائل سے اس کا گہرا تعلق ہے یہ ذہن میں ہوگی تو اشکال نہیں پیدا ہوگا تو دیکھا آپ نے مسئلہ اس میں پڑھ لیا کہ معتق معتق کی میراز کا مستحق ہوتا ہے معتق آزاد کرنے والا کس کی میراز کا مستحق ہے معتق یعنی جس کو اس نے آزاد کیا اور اس میراز کو کیا کہتے ہیں ولا کہتے ہیں تو دیکھئے میں نے زید میرا غلام تھا مثلا میں نے اس کو آزاد کر دیا آزادی کے کچھ سال بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ابھی میں زندہ ہوں تو میں اس کا وارث بن گیا کیا بن گیا تو کیا کریں گے سارا مال اٹھا کر اس کا مجھے دے دیں گے آپ مجھے بتائیے مجھے ولا ملے گی یا نہیں اس کی مجھے ملے گی میں معتق ہوں تو اس کے مرتے سارا مال اٹھا کر مجھے دے دیں گے نہیں ترتیب سے چلنا سب سے پہلے اس پر خرچ کر لو دفن پر خرچ کر لو پھر اس کے بعد کیا کر لو اس کے تناقض کر دو پھر اس کے وارثوں میں آؤ سب سے پہلے کن کو دے دو اگر اس کے رشتے داروں میں کوئی زویل فروض ہیں جن کے حصے شریعت میں مقرر کی ہیں تو ان کے حصوں کے بقدر دے دو جو مال باقی بچے اگر اس کے عصبہ نصبی بھی ہیں یعنی اس کی اولاد بھی ہے تو سارا مال کون لے جائے گی اولاد لے جائے گی مال صورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر نہ کوئی زویل فروض ہے نہ عصبہ نصبی ہے تو تیسرے نمبر پر کون ہے سببی تو اب تیسرے نمبر پر پھر سارا مال اب مجھے مل جائے گا کیونکہ میں کیا تھا عصبہ زببی تھا معتق تھا یہ نہیں کہ فورا اٹھا کر سارا مال معتق کو دے دیا جاتا ترطیب سے چلیں گے جب اس کی باری آئی اور مال بچا ہوا ہے اب اس کو دے دیں گے اگر اس سے پہلے ہی زوی فروض اور عصبہ نصبی موجود ہیں تو سارا مال وہ لے جائیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ ترطیب ہوا کرتی ہے بھئی کہتے ہیں کتاب الولا اذا آتقر رجل مملوکہ جب آزاد کر دے کوئی شخص اپنے مملوک کو فولاؤ ہو لہو تو اس مملوک کی ولا اس معتق کے لئے ہوا کرتی ہے اس طرح وہ عورت ہے جو آزاد کرے عورت اگر اپنے غلام کو آزاد کرتی ہے تو وہ عورت ولا کی مستحق ہے اس غلام کے مرنے کے بعد ولا کس کو ملے گی عورت کو لیکن وہ ہی ترطیب سمارا فَإنشَارَتَ أَنَّهُ سائبت فَشَّرْتُ بَاطِلُ وَلْوَلَى اُلِمَن آتَقَ پس اگر شرط لگا دی کہ اَنَّهُ سائبت کہ وہ غلام کیا ہوگا سائبہ ہوگا سائبہ یہ کہ اس شرط پر آزاد کرتا ہے کہ ولا اسے نہیں ملے گی ولا اسے آقا نے کسی کو آزاد کیا اور کیا کہا غلام نے کیا شرط لگائی مجھے آزاد کر دیں لیکن شرط یہ ہے آپ میرے ولا کے مستحق نہیں ہوں آقا نے ہاں بھئی مجھے شرط قبول ہے تو آزاد ہے یاد رکھ شرط باطل ہے شرط درست نہیں اس لئے شریعت نے ولا کس کے لئے مقرر کر دی ہے معتق کے لئے تو کوئی شخص اپنے ذاتی فیصلے کے لئے اس کو بدل نہیں سکتا بھئی تو کہتے ہیں فین شارط انہو سائبت اگر یہ شرط لگا دی کہ وہ غلام سائبہ ہوگا یعنی ولا معتق کو نہیں ملے گی یہ شرط لگا دی فشرط باطل انتو شرط باطل ہے ولولا علیمن آتق اور ولا اس شخص کے لئے ہوگی جس نے اس کو آزاد کیا ہے وَإِذَا عَدَّل مُقَاتَبُ عَاتَقَ جب عَدَا کر دیں مُقَاتَب بھئی بدل کتابت کو عَاتَقَ تو مُقَاتَب کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى اور اس کی وَلَا کس کے لئے ہے اس کے مولا کے لئے ہے وَإِنَ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فَوَلَاؤُهُ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى اور اگر وہ آزاد ہوا آقا کے مرنے کے بعد تو اس کی والا جو ہے آقا کے ورسہ کے لئے ہوگی یعنی بدل کتابت اس نے مرنے کے بعد جا کر کہیں پورا کیا تو اب والا اس کے وارثوں کے لئے ہوگی وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى اور جب آقا مر جائے عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَا تُوْا اَوْلَادِهِ تو آزاد ہو جائیں گے اس کے مدبر بھی وَأُمَّهَا تُوْا اَوْلَادِهِ اُمَّهَا جمع ہے ام کی اور اولاد جمع ہے ولد کی سوچھے اس کی جتنی امیں ولد ہیں ساری کیا ہو جائیں گی اس کے سارے مُدَبَّرُهُ اس کے سارے مُدبر بھی آزاد ہو جائیں گے وَأُمَّهَا تُوْا اُوْلَادِهِ اور اس کی ساری امیں ولد بھی آزاد ہو جائیں گی وَوَلَاؤُهُمْ لَهُ اور ان سب کی ولہ آقا کے لئے ہوگی کس کے لئے ہوگی آقا کے لئے سورة سمجھ میں آگئی آقا کے لئے بھئی بھئی صاحب قدوری نے تو فرمایا آقا مر جائے سورة بناو اس کی بھئی انہوں نے کیا کہا آقا بھئی مُدبر کا باز آدھ ہوتا ہے آقا کے مرنے کے بعد امیں ولد کا باز آدھ ہوتی ہے آقا کے مرنے کے بعد تو انہوں نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے تو ان کی والا آقا کے لئے کیسے ہوگی آقا تو پہلی مر چکا آزاد ہی مرنے کے بعد آقا ہوا آقا انہوں موافق ہے چونکہ لہذا اب انہوں بعد میں جب یہ کمال جمع ہے تو آقا بھلا کس کو ملے گی آقا آقا کا پہلے انتقال ہو چکا ہے کہتے ہیں اس کی بھی صورت بن جاتی ہے کیسے مثلا ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا یا اپنی ایک بانڈی کو اپنی امہ ولد بنا دیا بعد میں ایک شخص کا کیا ہو گیا نہیں انتقال نہ گئیں پھر یہ شخص مرتد ہو گیا یہ مالک کون ہوا کیا ہو گیا مرتد اور مرتد کے لئے آپ جانتے ہیں تین دن اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے کہ دوبارہ اسلام لے آنی تو اس کی قتل کر دیا جاتا ہے لیکن یہ بھاگ گیا دارالحرب چلا گیا کفار کے وطن بھاگ گیا جب کفار کے وطن بھاگ گیا تو پھر قاضی کے پاس چلے گئے لوگ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شخص کہاں جا چکا ہے دارالحرب جا چکا ہے بس جیسے قاضی فیصلہ کرے گا مالانا تو یوں سمجھے گا گویا کہ وہ شخص مر گیا دارالحرب چلے جانے کا حکم جب اس پر لگا دے گا قاضی تو یہ کس حکم ہے گویا کہ وہ شخص کیا ہو چکا مر چکا جب مر جائے اور جب وہ شخص مرتا تھا اس کے مدبر بھی آزاد ہوتے تھے اور اس کے امہ ولد بھی لہذا اس کے سارے مدبر آزاد ہو جائیں گے اس کے ساری امہ ولد کیا ہو جائیں گی آزاد پھر یہ شخص بعد میں مسلمان ہو کر پھر کلمہ پڑھ کر آ گیا اب مالانا مدبر آزاد ہو چکے امہ اولاد جتنی اس کی امہ ولد تھی وہ ساری کیا ہو چکے آزاد ہو چکے اب یہ شخص پھر اسلامی مملکت میں رہ رہ رہا ہے اب اس کے کسی مدبر کا انتقال ہوتا ہے کسی امہ ولد کا انتقال ہوتا ہے جو آزاد ہو چکے تھے تو اس کی ولا کا یہ مستحق ہے سورت بن گئی یا نہیں بن گئی بھئی آپ نے حدیث پڑی جو شخص اپنا قریبی محرم رشتدار کا مالک بن جائے وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جائے کرتا ہے تو کسی نے اپنے بیٹے کو خریدا یا اپنے والد کو خریدا مثلا وہ غلام تھے کوئی سورت بنالو بھئی کفار نے قید کر دیا تھا اور غلام بنا کر دیش دیا اور بکتے بکتے یہاں تک آیا اور پھر اس شخص نے کیا کیا اپنے والد کو اپنے بیٹے کو خرید اور خریدتے غلام کیا ہو جائیں گے آزاد ہو جائیں گے کیونکہ قریبی رشتدار بھی اور محرم بھی آزاد ہو گئے تو یہ شخص ان کی آزادی وراست کو لے جائے گا اولا عصبہ نصبی کی صورت میں ورنہ پھر عصبہ یا اور جب صورت بنا لیں جس اچھا بھئی تو کہتے ہیں وَمَا مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ وَجَمْ مَالِكُ وَقَرِبِ مَحْرَمٍ رشتدار کا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا وَوَلَاؤُهُ لَهُ اور اس کی وَلَا اس کی لئے ہوگی وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ عَبْدُ رَجُلٍ آمَتَ الْآخَرِ فَآتَقَ مَوْلَا الْآمَتِ الْآمَتَ وَهِ حَامِلٌ مِّنَ الْعَبْدِ عَدَقَتْ وَعْتَقَ حَمْلُهَا صورت مثل یہ ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے نکاح کر لیا آخا کی اجازت کیا کیا غلام ایک آدمی کا غلام ہے زید کا اور باندی ہے عمر کی اس زید کے غلام نے عمر کی باندی سے نکاح کر لیا اچھا پھر اس کے بعد یہ باندی حاملہ ہوئی اور اسی حالت حمل کے اندر باندی کی آخا نے باندی کو آزاد کر دیا کیا کر دیا باندی کو آزاد کر دیا تو جب بانڈی آزاد ہوئی تو ساتھ کی اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی کیا ہو گیا آزاد لہٰذا اس بچے کی آزادی کا سبب کون بنا بانڈی کا آخہ کون بنا لہٰذا اس بانڈی کی والا کا مستحق بھی کون آخہ اور اس بانڈی کے بچے کی والا کا مستحق بھی کون بانڈی کا آخہ ہے کیونکہ اس نے آزاد کیا ہے صورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَعِذَا تَضَوَجَ عَبْدُ رَجُلِنْ جب نکاح کر لے کسی آدمی کے غلام نے آمتالآخری دوسرے آدمی کی بانڈی سے فَآتَقَ مَوْلَ الْآمَتِ الْآمَتَ پس آزاد کر دیا کس نے آزاد کیا مَوْلَ الْآمَتِ بانڈی کے آقا نے کس کو آزاد کیا الْآمَتَ بانڈی کو بانڈی کے آقا نے کس کو آزاد کیا بانڈی کو وَحِیَ حَامِلُ مِنَ الْعَبْدِ اس حال میں کہ یہ بانڈی حاملہ تھی غلام سے آتا قط تو یہ بانڈی کیا ہو جائے گی حاملہ تھی آقا نے آزاد کیا ہے آتا قط یہ کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی وَعَتَقَ حَمْلُهَا اور اس بانڈی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا وَوَلَا الْحَمْلِ لِمَوْلَ الْأُمِّي اور اس حمل کی وَلَا مَا کے آقا کے لئے ہو گی کیونکہ اس نے اس کو آزاد کیا ہے لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ عَبَدَ اور اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہو کوئی اور اس کی وَلَا کا مستحق نہیں ہوگا ہمیشہ اس کی وَلَا کا مستحق کون رہے گا اس کی مَا کا مَوْلَا یعنی وہ آقا جو تھا اس کا فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِذْقِ حَالِ أَفْسَرَ مِنْ سِتَّتِ عَشْهُرٍ عَشْهُرٍ وَلَدًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَ الْأُمْ صورت مسئلہ وہی ہے بھئی ایک شخص نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور اس باندی نے چھے ماہ کی مدد کے بعد ایک بچے کو جنم دیا اور آپ جانتے ہیں حمل کی اکثر اقل مدد کتنی ہے چھے ماہ ہے چھے ماہ ہے تو اب اور اس باندی کا نکاح کس سے ہوا تھا ایک غلام سے ہوا ہے تو اس غلام سے اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے غلام سے اس باندی نے ایک بچے کو اور کتنے حقے کے بعد بیا ہے آزادی کے چھے ماہ یا چھے ماہ سے بھی زیادہ معلوم ہوا بوقتِ آزادی یہ حمل نہیں تھا معلوم ہوا بوقتِ آزادی یہ حمل نہیں تھا تو لہٰذا اب اس بچے کی غلاق کس کو ملے گی کہتے ہیں بھئی اس کا باپ ابھی بھی غلام ہے اور غلامی مانع ہے لہٰذا وہ اس کی والا اپنی طرح نہیں کھینچ سکتا لہٰذا اس کی والا کس کو ملے گی اس کی ماں کے مولاں کو جس نے اس کو آزاد کیا تھا اب بھی والا کس کو ملے گی سمجھ میں آیا بھئی اس لئے کہ باپ کی طرح نشبت نہیں کی جا سکتی اس لئے کیونکہ اس کا باپ تو ابھی بھی کیا ہے غلام ہے اگرچہ ماں آزاد ہو چکی ہے بھئی لیکن پھر اس کے باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا کیا کیا گیا اس کے باپ کو بھی کہتے ہیں پہلے اس کی والا کے حقدار کون تھے موالی ام اب مولانا مولا ام حقدار نہیں ہوگا بلکہ باپ کو جب آزادی مل گئے تو پہلے تو مانع موجود تھا باپ کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی اب مانع دور ہو گیا اب باپ اس بچے کی والا کو کھینچ لے گا اپنی طرف کس کی طرف کھینچ لے گا اپنی طرف کھینچ لے گا اور اب اس بچے کی والا کے حقدار مولا ام نہیں ہوگا ماں کا مولا نہیں بلکہ مولا اب ہوگا تو پہلے بچے کی والا کا حقدار کون تھا مولا ام تھا باندی کا جو معتق تھا وہ حقدار تھا لیکن جب باپ آزاد ہوا اس نے اس والا کو کیا کیا اپنی جانب کھینچ لیا اور اب اس بچے کی والا کا حقدار کون اس کے باپ کے جو معتق ہے وہ والا کا حقدار ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فین ولدت بعد عدقی حالی اکثر من ستتی اشہرین ولدن پس اگر جنم دیا باندی نے اپنی آزادی کے بعد لی اکثر من ستتی اشہرین چھ ماہ سے زائد کے بعد جنم دیا باندی نے کس کو جنم دیا ولدن ایک بچے کو فولاؤہو لمولا الامی تو اس بچے کی والا کس کے لیے ہوگی مولا ام کے لیے یعنی اس کی ماں کا جو مولا جس نے اس کو آزاد کیا تھا فَإِنْ اَعْتَقَلْ فَإِنْ اُعْتِقَلْ أَبُ بس اگر باپ کو بھی آزاد کر دیا گیا جرہ ولا جرہ ولا اب نہیں ہی تو یہ کھینچ لے گا اپنے بیٹے کی والا کو وَانْتَقَلَعَنْ مَوْلَ الْأُمِّ الٰ مَوْلَ الْأَبِ اور منتقل ہو جائے گی ولا مولا ام سے کس کی طرح مولا ہے اب کی طرح پہلے ولا تھا حق دار کون مولا ام پھر اس کے بعد باپ جب آزاد کر دیا گیا تو پھر مولا ہے اب کی طرح اس نے کھینچ لیا ولا کو بھئی وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجَمِ بِمُعْتَقَتِ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهُ اَوْلَادًا فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِهَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوسفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُونُ وَلَاءُ اَوْلَادِهَا لِأَبِهِمْ لِأَنَّ النَّسْبَ اچھا بھئی سورتِ مسئلہ یہ ایک عاجمی تھا یعنی غیرِ عرب تھا اس نے ایک شخص سے عقدِ معالات کر لیا کیا کیا؟ عقدِ معالات کر لیا اب اس کے بعد اس نے عرب کی آزاد کردہ عورت کے ساتھ کیا کر دیا؟ بھئی کسی عرب نے ایک عورت کو ایک باندی کو آزاد کیا تو یہ معتقت العرب ہوئی جس کو کس نے آزاد کیا ہے؟ کسی عربی نے آزاد کیا ہے اس معتقت العرب کے ساتھ اس عاجمی نے نکاح کر لیا جس نے کسی کے ساتھ کیا کر رکھا ہے عقدِ معالات کر رکھا ہے اچھا پھر اس سے عورت یہ جو معتقت العرب تھی اس سے اس عاجمی کی اولاد پیدا ہوئی تو اس کی اولاد کی ولا کس کو ملے گی؟ کیا؟ موالیِ اُم کو ملے گی؟ یا موالیِ اب کو موالیِ اُم کون ہیں؟ مولاِ عطاقہ ہے جس نے کیا کیا تھا؟ اس کی ماں کو آزاد کیا تھا اور موالیِ اب کون ہیں؟ جس کے ساتھ اس کے والد نے کیا کیا ہے؟ عقدِ مولاِ آزاد نہیں کیا وہ شخص پہلے سے آزاد ہے کسی کے ساتھ کیا کر لیا تھا؟ عقدِ معالات کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا کوئی جنایت کی تو تم میری طرح سے دیت ادا کرنا اور اگر جب میں مر جاؤں گا تو میری ساری وراست کے تم حق دار ہوگے تم میری ولا لے جانا سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو اب باپ کے جو موالی ہیں وہ موالیِ موالات ہیں اور ماں کے جو موالی ہیں وہ موالیِ عطاقہ ہیں تو کون حق دار ہے ولا کا ان بچوں کی طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں ان بچوں کی ولا اس کی موالیِ امکوں میں دیں گے یعنی موالیِ عطاقہ کو انہوں نے ترجیح دی دی طرفین میں کس کو ترجیح دی ہے؟ تو موالی عطاقہ کو انہوں نے ترجیح دی جبکہ امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کی عورت کی جو اولاد ہے ان کی اولا کا حق دار باپ ہے تو وہ کس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ باپ کی طرف یا باپ کے موالی کی طرف سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ تَظَوَ جَمِينَ الْعَاجَمِ اور جس نے سے بِمُعْتَقَتِ الْعَارَبِ کس کے ساتھ نکاح کیا؟ کسی عرب کی آزاد کردہ باندی سے سمجھ میں آیا بھئی؟ تو عاجمی نے نکاح کیا ہے اور یہ عاجمی میں نے بتلایا کیا کر چکا ہے؟ کسی کے ساتھ عقدِ عقدِ موالات کر چکا ہے تو اب کس کو عورتیں نکاح کر لیا؟ عرب کی آزاد کردہ باندی سے بھئی مسئلہ عاجمی میں ذکر کیا کیا ذکر کیا؟ کسی عاجمی نے عقدِ موالات کیا بھئی کیا وجہ ہے؟ عاجمی نے موالات کی کیا عرب نہیں کرتے؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو عربوں کے اندر عرب اپنے نصب کی بڑی حفاظت کرتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس پشتوں تک انہیں عام ہر ایک اپنے نصب یاد ہوتے ہیں سب کو کیا ہے؟ عام نصب یاد ہوتے ہیں اور جو ماہر ہوتے ہیں ان کو تو سارے سارے قبیلوں کے نصب یاد ہوتے ہیں اپنے قبیلوں کے بھی غیروں کے قبیلوں کے بھی بھئی تو بڑے ماہر نصب انہوں نے اپنے نصب کی بڑی حفاظت کی ہے جبکہ عاجم والوں نے اپنے نصب کی اتنی حفاظت نہیں کی بھئی یہاں تو زیادہ زیادہ دادہ تک کے نام کا پتہ ہوگا اس سے اوپر کے نام کا پتہ نہیں ہوتا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو عاجمیوں نے اپنے نصب کی اتنی حفاظت نہیں کی تو عربوں کے اندر تو اتنی دور دور تک نصب کا پتہ ہوتا ہے تو ان کے قبیلے اور خاندان ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ضرور ہوتا ہے آپ ذرا اس فہرس پر پھر نظر دوڑائیں مالانا وہ رسا کی ترتیب ہے بھئی وہ رسا کی ترتیب کے اندر چھٹے نمبر پر میں نے کیا لکھوایا تھا زویل ارحام بھئی کیا لکھوایا تھا اور ساتھویں نمبر پر کیا لکھوایا تھا مولا موالات تو عربوں کے اندر زویل ارحام بھئی کوئی نہ کوئی خاندان اور قبیلے والوں میں سے ضرور رشتہ دار ہوتے ہیں زویل ارحام تو مولا موالات کا نمبر تو ان کے بعد آتا ہے لہٰذا وہاں مولا موالات کو کیا ہے ولا مل ہی نہیں سکتی کیونکہ کوئی نہ کوئی قبیلے اور خاندان کے لوگ ضرور ہوتے ہیں نصب کا جب پتہ ہے خاندان اور قبیلے کا پتہ ہے تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے اور پھر وہ جب وہ چھٹے نمبر پر ہیں تو وہ سارا مال لے جائیں گے اور مولا موالات تو اس کے بعد آتا ہے اس کی تو باری نہیں آئی گی سورت سمجھ میں آگئے جبکہ عجم کے اندر چونکہ انہوں نے اپنے نصب کی حفاظت نہیں کی اور مولا موالات کے اندر ضروری تھا کہ نصب کا پتہ نہ ہو ورنہ تو وہ نصب والے کیا ہیں وہ زندہ ہیں تو وہ لے جائیں گے سارے یا نصب کا پتہ ہی نہیں ہے یا ان میں سے کوئی زندہ تھوڑا ایک دو کا پتہ ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے کوئی تو یہاں ضروری تھا کہ کوئی اور رشتہ دار زندہ نہ ہو پھر عبد موالات کے بعد مولا موالات کو کیا مل جائے گی مراس اور وہ ولا مل جائے گی تو اس لئے عاجم کی مثال بنائی عرب کی مثال نہیں بنائی تو کہتے ہیں وَمَن تَظَوَجَ مِنَ الْعَاجَمِ بِمُعْتَقَتِ الْعَرَبِ اور اس نے نکاح کر لیا عاجمیوں میں سے کسی شخص نے کس کے ساتھ نکاح کیا بِمُعْتَقَتِ الْعَرَبِ کسی عربی کی آزاد کردہ باندھی تھے فَوَلَدَتْ لَهُ اَوْلَادًا تو باندھی نے جنم دیا اس کیلئے اولاد کو فَوَلَأُوَلَدِهَا لِمَوَالِيْهَا تو اس باندھی کے بچے کی وَلَا لِمَوَالِيْهَا اس باندھی کے موالی کے لئے ہے عِندہ ابی حنیفت وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى طَرَفِينَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا بِيُسْهُرِ مَا بِيُسْرِ ہم اللہ فرماتے ہیں يَقُونُ وَلَأُوْا أَوْلَادِهَا لِأَبِيْهِمْ کہ اس کے باندھی کے بچوں کی بلا جو ہے ان کے باپ کے لئے ہوگی لِأَنَّ النَّصْبَ إِلَى الْآبَائِ اس لئے کہ نصب کس کی طرف سے ہوتا ہے باپ کی طرف سے ہوتا ہے تو دیکھئے طرفین نے ترجیح دے دی کس کو طرفین نے ترجیح دی مولا جانبے کس کو مولا عطاقہ کو ترجیح دے دی طرفین نے کس کو ترجیح دی مولا عطاقہ کو اور امام بیوسف رحماللہ نے کس کو ترجیح دے دی نصب والی جانب کو ترجیح دی اور موالی موالات کو ان پر کیا کر دیا مقدم صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی یہ بچے جب مریں گے اس کے تو ان کے نصب شرط یہ ہے باپ پہلے مات چکا ہو ورنہ تو باپ سارا لے جائے گا تھا کیونکہ وہ عصبہ ہے عصبہ نصبی ہے اور جب عصبہ نصبی ہو تو عصبہ سببی کی طرف ہاما نہیں جاتے یا مولا موالات کی طرف ہام نہیں جاتے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو دیکھو دوبارہ سنو بھئی طرفین نے کس کو ترجیح دے دی مولا عطاقہ تو جانب عصب کو انہوں نے ترجیح دے دی سمجھ میں آیا اور امام یوسف رحمل نے کس جانب کو ترجیح دی نصب ولی جانش کو طرفین رحمل اللہ فرماتے ہیں کہ عجمیہ نے اپنے نصب کو کیا کر دیا ہے ضائع کر دیا ہے لہٰذا ہم اس کو ترجیح نہیں دے سکتے لہٰذا ان بچوں کی ولا کا مستحق کون ہوگا مولا عطاقہ ہوگا یعنی اس باندھی کو آزاد کرنے والا وہ مستحق ہوگا باقی اس والد باپ اگر زندہ ہے پھر تم باپ کے جو موالی ہیں ان کو نہیں ملے گا بچوں کی میراس کون لے جائے گا سارا باپ لے جائے گا ہاں باپ کبھی انتقال ہو چکا ہے آپ ان بچوں کی ولا کا کون مستحق ایک طرف دیکھا جائے تو موالی عطاقہ ہیں ایک طرف دیکھا جائے تو باپ کے مولا موالی باپ کے مولا موالات ہیں باپ کے کیا ہیں مولی موالات ہیں اب کن کو دیا جائے تو طرفین کیا فرماتے ہیں مولا عطاقہ کو دیا جائے ان اس باندھی کا جو معتق ہے اس کو دیا جائے اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کس کو دیا جائے موالی موالات کو دیا جائے جو اس کے بات کے ہیں تو امام یوسف رحمہ اللہ نے نصب کو ترجیح دی اور انہوں نے موالی عطاق کو کیا کیا ترجیح دے دی وَوَلَاءُ الْعَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ اور وَلَاءِ عَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ اور وَلَاءِ عَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ وَلَاءِ عَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ وَلَاءِ عَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ وَلَاءِ عَطَاقَةِ تَعْصِيبٌ کا مانا کسی انسان کو عصبہ قرار دینا تعصیب کا کیا مانا عصبہ يُعصب تَعْصِيبٌ کسی انسان کو کیا قرار دینا کیا بنا دینا عصبہ اور عطاق بھی جو ہے ولائ عطاقہ یہ بھی کیا ہے عصبہ قرار دینا بھئی وہ کیا بن جاتا ہے معتی کو کیا کہا جاتا ہے عصبہ سببی معتی کو کیا کہتے ہیں دیکھا وہ عطاقہ بن گیا وَوَلَا الْعَطَاقَةِ عَن کے فتحے کے ساتھ ہے وَوَلَا الْعَطَاقَةِ تَعْصِبٌ وَوَلَا الْعَطَاقَةِ جو ہے وہ سبب ہے عصبیت کا فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّصْبِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ اچھا بھئی کیا بتلا ہے صاحبِ قدوری نے وَلَا الْعَطَاقَةِ کیا ہے تَعْصِب ہے یعنی کیا قرار دے دیا ہے کس چیز کا سبب ہے عصبہ عصبہ بن گیا مُعَصِق کیا بن جاتا ہے عصبہ تو دو قسم کے تھے ایک عصبہ نصبی ایک کیا ہے عصبہ سببی اب آپ بتائیے عصبہ نصبی ترطیب میں پہلے آئے تھے وارثوں میں یا عصبہ سببی پہلے آئے تھے دو نمبر پر کون تھا عصبہ نصبی اور تین پر کون ہے عصبہ معلوم ہوا عصبہ سببی پر عصبہ نصبی مقدم کیا ہیں یہی بات بتا رہے ہیں فَإِنْكَانَ لِلْمُعْتَكِ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسْبِ پس اگر معتی کے کوئی عصبہ ہوئے نصب سے فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ تو وہ اولا ہے اس سے یعنی عصبہ سببی سے وہ اولا ہے یعنی وہ متحق ہیں وراست کے فَإِلَّمْتَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسْبِ پس اگر اس کا کوئی عصبہ نہ ہوا نصب سے فَمِرَاثُهُ لِلْمُعْتِقِ تو اب اس میت کی میراث کس کے لئے ہوگی معتق کے لئے ہوگی فَإِنْمَاتَ الْمَوْلَى اگر مولا مر گیا اس کا انتقال ہوا ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ پھر اس کے بعد معتق کا بھی کیا ہوا بھئے دیکھو بھئے معتق کا انتقال ہو جائے تو اس کی والا کس کو ملتی ہے معتق کو والا کس کو ملتی ہے ہاں آسان لفظوں میں معتق جب مجھے اس کی والا معتق کو ملتی ہے لیکن معتق پہلی مر چکا ہے معتق کا انتقال ہوا اس کے بعد معتق کا انتقال ہو رہا ہے اب کس کو ملے گی وہی ترتیب ہے سب سے پہلے کس کو ملے گی زبیل فرود کو ملے گی زبیل فرود فرض کرو کوئی نہیں ہے پھر کس کو دیں گے حاسبہ نصبی کو دیں گے فرض کرو وہ بھی کوئی نہیں ہے اب کس کو دیں گے حاسبہ سببی کون تھا معتق تھا اور معتق تو پہلے ہی مر چکا اب کس کو دیں گے اس معتق کے جو حاسبات ہیں پہلے جو نصبی حاسبہ ہیں ان کو دے دینا اور پھر کس کو دے دینا حاسبہ سببی اگر اس کے بھی کوئی معتق ہوا تو اس کو دے دینا سورت سمجھ میں آگئی لیکن ان میں سے صرف پھر کس کو دیں گے مردوں کو دیں گے عورتوں کو نہیں دیں گے یہی بات بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَا اگر مولا یعنی معتق مر جائے سُمَّ مَاتَ الْمُعْتَق پھر اس کے بعد کون مرا معتق جس کو آزاد کیا ہے فَمِیْرَاسُهُ تو اب اس کی میراس کس کو ملے گی زوی الفروض بھی نہیں ہے حاسباتِ نصبیہ بھی نہیں ہے حاسبہِ سببی یعنی معتق کبھی کیا ہو چکا ہے پہلے سے انتقاد تو اب وہ چوتھے نمبر پر ہے فَمِیْرَاسُهُ لِبَنِي الْمَوْلَا دُونَ بَنَاتِهِ تو اس کی میراس کس کے لئے ہوگی مولا کے بیٹوں کے لئے ہوگی دُونَ بَنَاتِهِ نہ کہ اس کی بیٹیوں کے لئے یعنی یہ حاسبہِ نصبی کے لئے ہے اولاں کون تھے حاسبہِ نصبی وہ بیٹے ہیں ان کو ملے گی دُونَ بَنَاتِهِ نہ کہ اس کی بیٹیوں کے لئے کیونکہ میں نے بتایا تھا مذکر کو ملے گی ان میں سے جو ہے موانس کا حصہ نہیں وَلَيْسَ لِنِّسَائِ مِنَ الْوَلَائِ اور عورتوں کے لئے وَلَا نہیں ہے مگر وہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو بھئی دیکھو عورت خود کسی کو آزاد کرے تو اس کو وَلَا ملتی ہے یا اس عورت کا آزاد کردہ کسی اور کو آزاد کرتا ہے تو اس کی وَلَا بھی کس کو ملے گی عورت کو ملے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور عورت کسی کو مُدَبَّر بنائے تو اس کی وَلَا بھی کس کو ملے گی عورت اس کا عورت کا مُدَبَّر آگے کسی کو مُدَبَّر بنائے اس کی بھی وَلَا کس کو ملے گی عورت عورت کسی کو مُقاطب بنائے تو اس کی وَلَا بھی کس کو ملے گی عورت اس عورت کا مُقاطب آگے کوئی کسی کو مُقاطب بناتا ہے تو اس کی ولا بھی کس کو ملے گی عورت کو ملے گی لیکن ان کے علاوہ اور کسی کی ولا نہیں ملے گی جیسے یہ صورت ہے دیکھو ابھی صورت ذکر ہوئی بیٹوں کو ملے گا اس کی ولا بیٹوں کو ملی اس کی بیٹیوں کو نہیں ملی بھئی کیونکہ ان عورتوں نے خود اس کو آزاد نہیں کیا یا ان کے آزاد کردہ نے آگے اس کو آزاد نہیں کیا تھا ان کے والد نے آزاد کیا تھا تو ان کا حق اس میں نہیں سورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی تو کہتے ہیں وَلَيْسَلِ النِّسَائِ مِنَ الْوَلَائِ اور عورتوں کے لئے نیا والا میں سے إِلَّا مَا أَعْتَقْنَا مگر وہ جس کو اعتقنا انہوں نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے اَوْ اَعْتَقَا یا جس کو آزاد کیا من اس شخص نے اعتقنا جنہیں انہوں نے کیا کیا تھا یعنی ان کے آزاد کردہ نے جس کو کیا کیا ہے آزاد کیا ہے یہ من فاعل ہے اعتقا اِلَّا مَا أَعْتَقْنَا پہلے کیا ہے عورتوں کے لئے والا نہیں ہے مگر اس کے والا جس کو انہوں نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہو اَوْ اَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقْنَا یا آزاد کیا ہو کس نے آزاد کیا ہو من اعتقنا اس شخص نے جس کو انہوں نے کیا کیا تھا یعنی ان کے آزاد کردہ نے ان کو کیا کیا ہو آزاد اَوْ قَاتَبْنَا یا جس کو انہوں نے مقاتب بنایا تھا اَوْ قَاتَبْمَنْ قَاتَبْنَا یا ان کے مقاتب نے جس کو کیا بنایا یا مقاتب بنایا اس شخص نے جس کو انہوں نے مقاتب بنایا تھا اَوْ دَبْبَرْنَا یا جس کو انہوں نے کیا کیا ہو مدبر بنایا ہو او دبارا یا مدبر بنایا ہو من دبرنا اس شخص نے جس کو انہوں نے کیا کیا تھا مدبر بنایا تھا یعنی ان کے مدبر نے آگے مدبر بنایا او جر و لا ان معتقوہن عبارت سمجھ میں آ رہی ہے او جر و لا ان یا ولا کو کھینچ لے کون کھینچ لے معتقوہن ان عورتوں کا آزاد کردہ ان عورتوں کا آزاد کردہ کیا کر دے و لا کو بھئی دیکھو وہ اوپر مسئلہ نہیں گزرا تھا ایک باندی نے چھ ماہ کے بعد کیا کیا یہ عورت تھی اس کو آقا نے آزاد کردیا ہے اور آزادی کے چھ ماہ بعد اس نے کیا کیا ہے چھ ماہ سے بھی زائد سال بعد اس نے بچے کو جنم دیا اس بچے کی و لا کا حقدار کون صاحب خدوری نے بتلایا تھا کہ چونکہ اس کا باپ ابھی بھی غلام ہے تو اس میں اہلیت ہی نہیں ہے لہٰذا اب اس بچے کی و لا کا حقدار کون ہے مولا ام ہے یعنی اس باندی کے جو موالی ہیں وہ کیا ہیں اس کے و لا کے حقدار ہیں لیکن جب باپ آزاد ہو جائے گا تو وہ ماں نے چلا گیا اس میں اہلیت آ گئی اب وہ اس کے و لا کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا اپنے مولا کی طرف سمجھنے آیا تو اسی طرف عورتوں کے اندر بھی مثلا اس غلام کو کس نے آزاد کیا ہے کسی عورت نے تو دیکھو وہ غلام جو عورت کا آزاد کرتا ہے وہ اپنی بچوں کی و لا کو کھینچ کر کس کی طرف لے گیا اب ان عورتوں کی طرف اس عورت کی طرف جس نے اسے کیا کیا تھا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے یہ فاعل ہے جرہ کا ان عورتوں کے آزاد کردہ نے کیا کیا ہے و لا کو کھینچ لیا یا ان عورتوں کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے کیا کیا و لا کو ان کی طرف کھینچ لیا سورت سمجھ میں آگئی بھئی و اذا ترک المولابنن و اولاد بنین آخر فمیراث المعتقل لیبنی دون بنیل سورت یہ ادھر دیکھو بھئی ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور غلام کو آزاد کیا اچھا اب اس غلام کی و لا کا حق دار کون ہے یا معتق ہے معتق ہے اچھا اس معتق کا ابھی معتق کا انتقال نہیں ہوا پہلے معتق کا انتقال ہو گیا جب یہ پہلے انتقال ہو گیا پھر دیوارش نہیں بنے گا بھئی یہ تو زندگی میں مر گیا جب یہ مر گیا اس نے اس کے دو بیٹے تھے بھئی دو بیٹے تھے اب ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا معتق کا بھی انتقال ہوا اور اس کے ایک بیٹے کا بھی البتہ اس بیٹے کے بچے زندہ ہیں تو کون رہ گئے پیچھے ایک بیٹا ہے اور دوسرے بیٹے کے بیٹے ہیں بیٹا خود بھی موجود ہے اب اس کی میراس ملنے کی سب سے پہلے کس کو معتب کو وہ تو ہے نہیں پھر اب کس کو دیں ایک ہے بیٹا اور ایک ہے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے کس کو دیں گے کہتے ہیں بیٹے کو میراس دیں گے بیٹے کے بیٹے کو نہیں دیں گے کیوں کہتے ہیں وجہ یہ یہ قریبی آصابہ ہے وہ دور چلا گیا بھئی اور قریبی زیادہ حق دار ہوتا ہے جب قریبی موجود ہے تو اس کو دے دیں گے دور والے کو نہیں دیں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَعِدَا تَرَقَ الْمَوْلَبْنَنْ وَأَوْلَادَ بْنِنْ آخَرَةً جب چھوڑا آقا نے ایک بیٹا اور اولاد ابنین آخرہ اور دوسرے بیٹے کی اولاد فَمِیرَاسُ الْمَوْتَقِ لِلْإِبْنِ تو معتت کی جو میراس ہے وہ بیٹے کے لیے ہوگی دون بنین ابنین بیٹے کی اولاد کے لیے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے نہیں ہوگی لِأَنَّ الْوَلَا عَلِيْلْقَبِیرِ اس لیے کہ والا کس کے لیے ہوا کرتی ہے بڑے کے لیے یعنی جو قریب ہی ہے عصابہ موطق میں سے وَإِذَا أَسْلَمَا اب بے والا موالات بتلانے لگے ہیں صاحبِ قدوری کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَا رَجُلُنْ عَلَا یَذِي رَجُلِنْ جب اسلام لے آیا کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ پر وَوَالَا حُوْعَلَا اور اس کے ساتھ عقدِ موالات کر لیا وَوَالَا حُوْعَلَا اور اس کے ساتھ کیا کیا عقدِ موالات کر لیا عَلَا اِسْلَمَا کہ اَنْ يَرِسَهُ کہ وہ اس کا کیا بنے گا وَارِث بنے گا دوسرا اس کا کیا بنے گا وَارِث بنے گا وَيَعْقِلُ عَنْهُ اور دوسرا کیا ہوگا اس کی طرف سے عَقَلَا يَعْقِلُ کے معنی ہوتے ہیں دیت آدھا کرنا تاوان آدھا کرنا کہ دوسرا اس کی طرف سے کیا کرے گا دیت آدھا کرے گا اِذَا جَنَا جب یہ کیا کر لے کوئی جنایت کر لے کوئی جرم کر لے ایک آدمی کیا ہوا مسلمان ہوا اور مثلا اس نے زید کے ساتھ عقدِ موالات کر لیا اور عقدِ موالات کس شرط پر کیا کیسے کیا جاتا تھا عقدِ موالات کہ وہ شخص جو مسلمان ہوئے اس نے کہا دیکھو بھئی اگر زندگی میں مجھ سے کوئی جنایت ہوئی کوئی جرم ہوا تو اس کے زمان تم دوگے اور اس کے بدلے کے طور پر جب میں مر جاؤں گا تو میرے سارے مال کے حقدار تم ہوگے میری والا تمہارے لیے ہے تو یہ کیون سا عقد ہوا عقدِ موالات یہ معنی ہے تو کہتے ہیں وَيَذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى اِذَا جَنَا جَبْ یہ کوئی جنایت کرے ایک صورت جس کے ہاتھ پر اسلام لائیا ہے اسی کے ساتھ کیا کر لیا عقدِ موالات یا اسلام ایک کے ہاتھ پر لائیا اور عقدِ موالات کسی دوسرے سے کر لیا تو انہوں درست ہیں عقدِ موالات اس کے ساتھ کر رہا ہے اور اسلام کسی دوسرے کے ہاتھ پر لائیا تھا دونوں طرح درست ہے تو کہتے ہیں فَلْ وَلَاُوا صَحِحُن تو کہتے ہیں وَلَا صَحِحَهَا وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ اور اس شخص کے تاوان یعنی جرمانہ کس پر آئے گا اس کے مولا پر جس کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے عقدِ موالات کیا بھئی اسی بات پر عقدِ موالات ہوا ہے کہ اگر میں جنایت کروں گا تو جرمانہ اور زمان کون دے گا مولا دے گا اور البتہ وارث بھی پھر یہی بنے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو وَلَا صحیح ہے وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ اور اس کا تاوان یا زمان جو ہوگا اس کے آقا پر آئے گا آقا پر اچھا بھئی صاحبِ قدوری نے ذکر کیا کوئی مسلمان ہو اور پھر عقدِ موالات کرے بھئی کیا عقدِ موالات میں ضروری ہے کوئی مسلمان ہو پھر عقدِ موالات کرے کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عقدِ موالات وہی کر سکتا ہے جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو بلکہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن عموما ہوتا ایسے ہی تھا کہ کون کیا کرتے تھے جو نئے نئے اسلام اللہ بھئی کہیں سے آئے قبول کر دیا اس طرح وہ ان کے رشتہ دار وغیرہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ تو ہے لیکن وہ کافر ہیں تو عقد موالات اس نے کر لیا ہے اس قسم کے لوگ کیا کرتے تھے عقد موالات اس لیے یہ قید ذکر کی ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہتے ہیں فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِسَ لَهُ فَمِيرَاسُهُ لِلْمَوْلَا پس اگر یہ شخص مر گیا جس نے عقد موالات کیا تھا وَلَا وَارِسَ لَهُ اور اس کا کوئی وارِس نہیں ہے فَمِيرَاسُهُ لِلْمَوْلَا تو اس کی میراز کس کے لیے ہوگی اس کے مولاد یعنی جس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے وَإِن کَانَ لَهُ وَارِسٌ اور اس کا کوئی وارِس ہے فَهُوَ اَوْلَا مِنْهُ تو وہ اس کے مولاد سے زیادہ اولا ہے زیادہ حقدار ہے اس کو ملے گی دیکھا ترتیب میں پھر دیکھو ذرا بھئی وہ جو میں نے وارِسوں کی ترتیب لکھوائی تھی مولاد موالات کا نمبر کہاں ہے ساتھوہ نمبر ہے سمجھ میں آیا تو اس سے پہلے پہلے زویل ارحام بھی آگئے عصبات نسبیہ بھی آگئے زویل فروض بھی آگئے تو سارے رشتہ دار پہلے آ چکے ہیں جب ان میں سے کوئی بھی نہ ہو کسی قسم کا کوئی رشتہ دار پھر کس کو دیتے ہیں میراس مولاد موالا ورنہ انہی کو دے دیتے ہیں یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ انکانہ لہو وارث اگر اس کا کوئی بھی وارث تھا فہو اولا منہ تو وہ مولا موالات سے زیادہ حق دار ہے وللمولا این تقل عنہ بیولائہ الہ غیرہ ما لم یعقل عنہ اور آقا کیلئے جائز ہے مولا ایسا بھئی دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ آخت موالات کر لیا تو کیا آپ کی اس آخت موالات کو کسی دوسرے آدمی کی طرح منتقل کر سکتا ہے یعنی کر سکتا یا بس ایک دفعہ ہو گیا تو اب منتقل نہیں ہو سکتا کہتے ہیں بھئی دیکھو اگر جس نے ساتھ آخت موالات کیا تھا اس نے ابھی اس کی طرف سے کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا کوئی جنایت اس نے نہیں کی اور اس نے ابھی اس کی طرف سے کوئی ادایی نہیں کی تو پھر منتقل کر سکتا ہے کسی اور کے ساتھ آخت موالات کر سکتا ہے اس کے ساتھ آخت موالات ختم کر دے اور دوسرے کے ساتھ کر لے لیکن اگر وہ کیا کر چکا ہے اس کی طرف سے کسی جنائیت کی ادائی کی کر چکا ہے اب منتقل نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی کیونکہ وہ ہے اس نے اپنا عیوز لے لیا اور اس کا عیوز باقی ہے تو اب منتقل نہیں کر سکتا لیکن اگر اب اس نے اس کی طرف سے کوئی جرمانہ ادا نہیں کیا تو پھر منتقل کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ اس کی موجودگی میں کرے یعنی اس کو پتہ ہو کر دیا ہے ختم کر دیا ہے عمر کے ساتھ مثلا کر لیا ہے اس کا علم ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئے ولی المولا اور آنکھا کے لئے مولا یاد رکھئے جو اوپر آیا دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں وہ نومسلم بھی مولا ہے لیکن یہ مولا اصفل ہے وہ دوسرا بھی مولا ہے لیکن وہ مولا اعلا ہے اب مولا اصفل کیا کرنا چاہتا ہے آپ نے مولا کو منتقل یعنی وہ نومسلم اب جا کرنا چاہتا ہے اصفل مولا کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے این تقل آنہو کہ وہ کیا کرے منتقل ہو بی ولائی ہی کس کے ساتھ اپنی یعنی اپنی ولا کو منتقل کر لے الہ غیری ہی کسی اور کی طرف ما لم یعقل آنہو جب تک اس نے اس کی طرف سے تاوان آداء نہ کیا ہو فَإِذَا عَقَل آنہو جب اس نے اس کی طرف سے تاوان آداء کر دیا ہے لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ بِوَلَائِهِ عَنْهُ الْغَيْرِهِ تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ پھیر دے منتقل کر دے اس کی ولا کو اس سے کسی اور کی طرف وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعَطَاقَةِ اَنْ يُوَالِيَا اَنْ يُوَالِيَا اَحَدًا اور جائز نہیں ہے مولانا اور جائز نہیں ہے مولانا عطاقہ کے لئے اَنْ يُوَالِيَا اَحَدًا کہ وہ عقد موالات کرے کسی ایک کے ساتھ بھئی یاد رکھئے بھئی میرا ایک غلام تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کی ولا کا حقدار کون معصف اس کی ولا یعنی میں اس کی ولا کا حقدار ہوں اب یہ غلام بعد میں کیا کرنا چاہتا ہے کسی آدمی کے ساتھ عقد موالات کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کسی کے ساتھ عقد موالات نہیں کر کیونکہ عقد موالات میں کیا کہا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراست کے تم حقدار ہو حالانکہ وراست کا حقدار پہلے ہی کون ہو چکا ہے معتق ہو چکا ہے لہٰذا اب مولانا عطاقہ کے ساتھ کا حقدار نہیں بنے گا صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعَطَاقَةِ اور جائز نہیں ہے مولانا عطاقہ کے لئے یعنی وہ غلام جو ہے وہ مراد ہے کیوں وہاں بھی بھئی دونوں مولا کہلاتے ہیں دونوں کیا کہلاتے ہیں معتق کو بھی مولا کہتے ہیں معتق کو بھی مولا کہتے ہیں البتہ معتق ہوا مولا اعلا اور معتق کون ہوا معتق ہے مولا اعلا معتق ہے مولا اعلا تو یہ دونوں مولا عطاقہ ہوئے ایک دوسرے کے وَلَيْسَ لِمَوْلَ الْعَطَاقَةِ اور جائز نہیں ہے مولا عطاقہ کے لیے کونسا مولا عطاقہ مراد ہے مولا عالی مراد ہے مولا عطفل مراد ہے مولا عطفل یعنی معتق مراد ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے اَنُوَالِيَ اَحَدًا کہ وہ کیا کرے عقد موالات کرے اَحَدًا کسی ایک کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بات مرانا هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام